میرا خالد محمود عباسی صاحب سے سوال یہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں ڈالا جائے گا تو نظام ہم نافذ کرتے ہیں تو کوئی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے تو اس لیڈرشپ کا انتخاب کیسے ہوگا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی وحی تو کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو لوگ اپنے لیڈر کا انتخاب کیسے کریں گے اور جو دوسرا اس سے نیکس مرحلہ ہوتا ہے ملوکیت میں تو لیڈرشپ ہے وہ اولاد میں چلی جاتی ہے تو لیڈرشپ کی جو تبدیلی کا مرحلہ ہے وہ کیسے تائے پائے گا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کی رائے سے یہ چیز نہیں ہوگی ووٹ کا یہی مطلب ہے نا الٹرنیٹیو پروسس کیا دیتے ہیں انتخاب نہ ہوتے ہو اس کے لیے دو چیزیں علیہ دا علیہ دا کرنے میں خیالہ بات سمجھنے میں آسان میں دیں ایک یہ ہے کہ موجودہ نظام کو اسلامی نظام سے بدر دیں اور دوسرا ہے جب اسلامی نظام آ جائے گا تو اس کے بعد تبدیلی اقتدار یا انتقال اقتدار قطری کا کار کیا ہوگا دو الید الید چیزیں آپ کو اس پر ارجن ہو رہی ہے یہ بات سمجھنے میں آج کے نظام کو اسلامی نظام سے بدر دینا یہ ایک الید ایشو ہے اور جب اسلامی نظام آ جائے گا تو اس کے بعد ایک حکمران کو دوسرے حکمران کا ریپلیس کرنا یہ ایک الید ایشو ہے اسلامی نظام کو تھوڑا سا آپ ڈیفائن کر سکیں گے اگر ابھی اسلامی نظام ہے تو پھر تو ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں اگر نہیں ہے تو اب اسلامی نظام لانا ہے تو کیسے لائیں گے یہ ایک الید ایسوال ہے جب اسلامی نظام آ جائے گا تو کیسے راجہ صاحب کی جگہ خالد عباسی صاحب کس طرح حکمران بنیں گے یہ ایک الید ایسوال ہے اب کلیر ہو گیا یا نہیں ہوا نہیں ہوا تو پھر کہیں نہیں ہوا میں پھر سمجھوں گا کیونکہ یہ بات اگر یہ فرق آپ پر واضح نہیں ہوتا تو میری اگلی بات آپ نہیں سمجھ سکیں گے اب آپ دیکھیں کہ فرانس میں جمہوریت آئی ہے بادشاہیت بادشاہت کے مقابلے میں تو جمہوریت آئی کیسے جمہوری طریقے سے نہیں آئی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اسلام لانا چاہتے ہیں تو اسلام لانے کے لیے انقلابی طریقہ اختیار کرنا پڑے ہیں اب ہم چلے جاتے ہیں اس سیناریو میں جب انقلاب آ چکا ہے اقتدار جو ہے نیک لوگوں کے پاس آ چکا ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام آ چکا ہے اب تبدیلی کیسے ہوگی حکمران کیسے بدلیں گے ایک وزیراعظم کی جگہ دوسرے وزیراعظم کیسے آئے گا یا صدر کی جگہ صدر کیسے آئے گا یا خلیفہ کی جگہ خلیفہ کیسے آئے گا تو وہ یقینا انقلابی پروسس سے آئے گا اسلامی نظام آ چکا ہے تو اب انقلاب کی کیا ضرورت ہے اس میں چلیں پھر اب رہنے ہیجے میرے خیالی سوار کو یہ ختم نہیں ہوگا ہمارا بھئی اسلامی انقلاب آ جانے کے بعد خلیفہ تاک یامت زندہ رہے گا یا مر جائے گا تو نیاں کیسے بنائیں گے پھر انقلاب لیں گے نہیں تبدیل انتقال اقتدار ہوگا نا اس ٹائم پر اس میں آپ مانتے ہیں کہ یہ ووٹنگ سسٹم مغیرہ ہونا چاہیے دلو جان سے مانتا ہو اور یہ مانتا ہی نہیں ہوں اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہیں ہوگا تو اسلام کے نام پر بہت بڑی ڈکٹیٹرشپ مسلط ہو جائے گی کیمونیزم آ جائے گا اسلام کے نام پر اگر یہ اس کے بعد آپ نہیں کریں گے میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں کہ تاں حیات خلیفہ ہوگا پانچ سال کا یوں نہ چاہیے اب کوئی ابو بکر نہیں ہے ابو بکر تاہیات اس لیے تھے اس پورے معاشرے میں ابو بکر جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا عمر تاہیات اس لیے تھے کہ کوئی دوسرا عمر تھا نہیں آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے آج جو بھی ہوگا ہم میں سے ہوگا ہم سارے برابر ہیں نیک ہیں تو جنت میں جا کے پتا چلے گا کہ ہورے کتنی کتنی ملی ہیں وہ تارک جمیل صاحب بانٹیں گے تو پھر ہمیں سمجھا نہیں تو باقی یہاں پہ میں آپ کوئی سکالر سب برابر ہیں سب کے حقوق برابر ہیں تو برابر ہیں تو پھر ظاہر ہے میں نے پانچ سال اچھا جو ہے نا وہ پرفام کیا ہے تو لوگ مجھے پھر منتخب کر لیں گے اور اگر میں نے برا کیا ہے تو بجائے اس کے کہ جناب وہ دھرنے دیں اور سڑکوں پہ آئیں اور رولا رپا کریں لوگ مریں اور پھر مجھ سے ان کی جان چھوٹے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پانچ سال کے بعد لوگوں سے پھر پوچھنے اور لوگ کہیں اسے دفع کرو تو دفع کر دیں لوگ کہیں کہ نہیں یہی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو لوگ کون سے کوئی لوگ جو ہے نا وہ کون سے کوئی ہم نے انڈین سے رائے لینی ہے مسلمانوں سے رائے لینی ہے آپ دونوں حضرات سے ایک ہی سوال ہے میرا وہ یہ کہ اس پندرمی صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے تین چیلنجز مسائل کون سے ہیں اور پھر ان کا حل اور کرنے والے سب سے ضروری کام کون سے ہیں کرنے والے تو بہت سارے کام ہیں لیکن سب سے ضروری کام کرنے والے کون سے ہیں تین ہمترین کام ہیں اپنی ذات کا عرفان اپنی ذات کا عرفان اور اپنی ذات کا عرفان تین ہمارے کام آپ پانچ پوچھتے میں آپ کو پانچ یہی بتاتا دس پوچھتے میں آپ کو دس یہی بتاتا کہ آپ کو نہیں پتا آپ سے مرادہ محمد مسلمہ حضرات دے کہ ہم کتنے اہم ہیں ہم پسے ہوئے لوگ ہیں بھی مانگنے بھی مجبور ہوں اس کے باوجود نہیں پتا آپ کتنے اہم ہیں اس لیے کہ پچھلی صدی میں تین طاقتیں آپس میں برسرے پیکار تھے وہ لبرلزم تھا فریشزم تھا اور کومنزم تھا فریشزم، ہٹلر، مسولینی ان کو 1940 میں شکست ہوئی کومنزم، لیٹ ایٹیز تو ارلی نائنٹیز جب سوویت بلوک کلیپس ہو گیا تو کومنزم بھی ختم ہو گیا اب لبرل ایک واحد انٹرنیشنل آرڈر بچ گیا تھا جس کے لیے انڈ اوپ ہسٹریز کی باتیں بھی کہیں گے کہ اب رہتی دنیا تک اب یہی نظام دنیا تک رہے گا جب تک دنیا ہے دنیا لبرلزم اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھا لیکن یہ بات بھی ریکورڈ پہ ہے کہ اس کے بعد اب نیٹو کیا کرے گئے یہ باقی دنیا کیا کریں گے تو جواب کیا تھا مسلمان ابھی تھا اب یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ 1991 سے لے کر 2001 تک دس سال گزرے ہیں ان دس سالوں میں پوری دنیا میں بدتنین لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ریشنز اتنے برے ری رہے ایون ویسٹ میں جو آج بھی رائیفلن پایا جاتا ہے وہ اتنا برا نہیں رہا 1991 میں یہ دیوارے برلین وغیرہ سارا جتنی معاملات اور دس سال گزرے ہیں اور ان دس سالوں کے بعد مسلمان اچانک ہی دہشتگرد ہو گئے اچانک ہی دنیا کی بدترین لوگ بن گئے یہ گلاوہ جانی ہوتا ہے اس کے پیچھے پورا ایک thought process ہوتا ہے اس کے پیچھے پورے کا پورا ایک mechanism ہوتا ہے chain of mechanisms ہوتی ہے تو یہ کیوں سارے آپ کے خلاف ہیں because they understand how important and dangerous you are اور یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں اس کے آپ کو کئی evidences ملیں گے آپ کو ہوتا ہے ویسٹ میں اس وقت ابراہیمک بریدن کی باتیں ہو رہی ہیں کسی کو بتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ خیال کیوں ذہن میں آیا وہاں پہ ہم جنس پرست liberals جتنے بھی تھے عیسائیت کو پچھاڑ چکے تھے یہودی خاموش ہو چکے تھے بس ٹھیک ہے ہم اپنا کام کرنے ہم لگے رہے ہیں مسلمان تھے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ یعنی کہ انفلوینشل جو جوبز ہیں مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس یہ بات یاد رکھیں ہمانے ابھی اس پر گئی نہیں ہیں جیسے یہ بھی یہ ہے نا کہ دنیا میں دو سو کریڈیکل پوزیشنز پہ انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں جو ورلڈ بینک میں ہے کوئی امریکن پولیٹکس میں ہے کوئی برطانی پولیٹکس میں ہے کوئی کہاں کا ٹیچر ہے کہاں کا فلسفہ رہے کرتے کرتے دو سو کریڈیکل پوزیشنز پہ انہوں نے رکھے پلسٹ کو بھی ان کی ضرورت ہے وہ کیوں کو آگے لے کہتے ہیں وہ ایک الہدہ بحث ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں اس طبقے کی کہ جو وہاں کا مزدور ہے وہاں کا ٹیکسی ڈرائیور ہے وہاں کے جو لوگ ویجز کے کام ہم کرتے کرتے ہیں شور ایناف ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں لیکن وہاں لارج کمیونٹی کے اگر آپ بات اگر دیکھیں تو یہ تو بہت زیادہ وہاں پہ انفلوینشل لوگ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں یہ ایک کپیسٹی تھی کہ کینیڈا میں وہاں کے احسائی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سکوٹ کرو ہم جنس پرسلوں کے خلاف اس لیے کہ ملین مارچ انہوں نے شروع کیا ہے ہم سے تو یہ لوگ لے گئے تھے ہمارے بچے تو یہ لے ہو رہے تھے وہاں پہ بھی لیبرلز کے اندر ایلیٹ لیبرلز ہیں وہاں پہ بھی لوگ ان سے تانے ہیں تو مسلمانوں نے ریزسٹ کیا ہے جس کے وجہ سے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہ دوہزار ایک سے جو دنیا کی یا ویسٹ کی اٹلیس جو سب سے زیادہ ملائنڈ کمیونٹی تھی all of sudden وہ تھوٹ لیڈر بن گئی وہاں تھی کون؟ ٹیکسی ڈرائیورز مزدور ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے کیونکہ یہ کچھ بھی ہو جائے بحثیت امت اپنے essential fundamentals پہ یہ compromise نہیں کرتے ہیں that is a threat انہیں problem اس چیز سے ہے یہ میں آپ کو ایک مثال دی ہے آپ کے اپنے محسوس ہو جائے کہ ہم کتنے امپورٹ ہیں دنیا میں کوئی فیشزم اس وقت لیبرلزم کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے دنیا میں کوئی کومنزم اس وقت لیبرلزم کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ دوہزار چھے سے لیبرل ڈیموکریسی دنیا میں مسلسل ٹپلائیم پہ جا رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں سیکلر ترکی for all practical پرپسزاد اسلامی ترکی بنا ہوا ہے resurgence ہر طرح سے ہمارے بیس سال پاکستان کے اندر جنگ مسلط کر کے میں نے آج کے نوجوان کو جتنا religiously aware دیکھا ہے میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا ساری زندگی نہیں دیکھا ہم جب اٹھارہ بیس سال ہماری عمر ہوتی تھی جو ٹائم تھا 9-11 کے بعد کا میں تو انگلینڈ گیا اس کے دو مہینے کے بعد تھا میرے لیے تو مشبوری تھی میں تو غامدی صاحب جیسے بندوں کو ڈھونڈ دھونڈ کے میٹھا مٹھا اسلام ان کے سامنے پیش کرو یا رہا ہم بھی تم جیسے ہیں شرم ہوتی تھی آپ لوگوں کو نہیں آتی آپ کہتے ہیں میرے دین اچھا لگتا ہے پھر بھی ایسا ہی ہے پھر بھی ایسا ہی ہے جوان بیٹی ہیں ہماری نکاب کرپین کی انگلینڈ دھونڈ 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 ان کو خطرہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کو جتنا مرضی دبایا جائے آپ اُبھر کے سامنے آتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو جو آپ میں نظر آ رہا ہے آپ کو اپنی ذات کا عرفان ہو جانا چاہیے آپ کو اپنی ذات کی معرفت ہو جانی چاہیے جس دن یہ ہو گئی جس دن یہ ٹوٹا ہوا تارا مہر کامل بننے کی طرف چل پڑا کوئی آپ کو نہیں رو رکے گا کون آپ کو لوگ کہہ جائے نا امریکہ کے پاس بڑی ٹکنولوجی ہے اس سے مقابلہ نہیں کیا جائے صاحب پتوا ہے ٹکنولوجیز جنگیں نہیں جیتا کرتی ٹکنولوجیز جنگیں جیتے نہیں جیتے ہوتی نا تو بیس سال کے بعد طالبان سے ان کو صلاح نہ کرنے پڑتی دوسری جنگ عظیم کے بعد پانچ میجر جنگوں میں امریکہ نے حسن لیا ہے چار میں شکست ہیتے گن کے دیکھیں اور جو ایک میں جو فتح بھی ہوئی ہے وہ بھی اس طرح سے ہوئی جو فرسٹ شراغ وورٹی کے اوپر سے بوم شرم پھینکے سارا کچھ کیا وہ بھی گزبین پہ جاتے ہیں تو اس طرح بھی فتح رکھ جاتا ہے ایک ٹکنولوجی کا ایک ہوا ہوتا ہے وہ ریمبو ہو کے لگن جا کے پورے افرانستان کی انسینگ بھی جاتا ہے یا شو اور فلموں کی حدث بڑا اچھا لگتا ہے وہ بڑے ویژیوزی ہوتا ہیں اصلی دنیا تو چھوڑ طرح بھی ہوتی ہے وہاں پہ طالبان کے ساتھ جاتے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں دنیا کی تاریخ کی مہنگی ترین جنگ لینے کے بعد دنیا بھر کے پوجی ہی کٹھے کرنے کے بعد کبھی سولہ ہی کٹھنی پڑتی ہے تکنولوجی ہیلپس ہمیشہ تکنولوجی کی طرف ہمیں جانا پڑتے ہیں لیے اپنی جو ہماری ریبائرلسٹ اس کا ایک اہم جو اس کا دیمینشن ہے وہ ہے ہی تکنولوجی اور سائنس yes we have to but there is not the ultimate guarantee یہ بات ذہن میں بھی اندرکن چاہتا ہے جب ہمیں پتا چل گیا کہ ہم کتنے یہاں ہیں ہم نے سائنس پڑھنا شروع کر دی ہم نے تکنولوجیز ڈیویلپ کرنا شروع کر دی ہم نے جیسے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کے دن کے بھی چوڑ پہ کہیں گے اور ہوتا ہے تو ہو جائے enough is enough ہم پہ باہر کی policy موثر نہیں مکتی باہر سے یہ ڈرب کرتے ہیں ہمارے موں کو کبھی transgender act کو کبھی یہ کبھی وہ لیکن پھر بھی ہمیں نہیں پتا ہوتے ہیں نہیں نہیں رولے ہوئے لوگ بھیکاری لوگ تکیر لوگ دیئے لوگ اس میں جو آپ کی تانیابی ہے اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں یہ زائنگر ہے کہ تکریر نہیں ہو رہی پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں ان کو پتا ہے کہ آپ کتنی امپورٹھے ہیں تو my dear sir it's about time کہ ہمیں بھی پتا چاہتے ہیں کہ ہم کتنی امپورٹھے ہیں پانچ سو سات سو ہزار سال بعد کا مورخ کیا لکھے گا مسلمان کے بارے میں کیا لکھے گا پریہ عجیب لوگ انشاءاللہ ہم ہوں گے اس وقت ہمارے اس دور کے بارے میں لکھیں گے تو یہ تباہ شدہ لوگ جن سے ایڈ لیتے تھے ان کی آنکھوں میں آپ کے ڈال کے کہتے ہیں کہ تم ڈے گا رہے تھے اور جھوٹ بھی نہیں کہتے عزت غیرت کی میں اس کو گالی نہیں دے رہا میں جو عزت غیرت کے اسٹیبلش کر رہا ڈائمن اس کو سامجھ رہا کے بعد کر رہا ہوں جو اسٹیبلش نے اندر بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں کمپرمائز کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے جی طرح مردین کو دکھے لو سپرنگ بیک اپنے مجھے ریال آئیز کہ یہ صرف ایک آئیسولیشن میں اینوملی نہیں ہے بلکہ یہ یہ وہ ایمان ہے جو آپ کے اندر آپ کو دیا گیا ہے یہ اس کا تقاضہ ہوتا ہے کہ وہ کمپرمائز نہیں کرتا ہے پھر آپ کو یہ پتا شکھنا نہیں کہ یہ تھیوری اب اس کی آگے وہ ہم کرنا شروع کر دیں اس لیے میں کہتا ہوں بار پار کہ نو یورس کا ہو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا سوری بات بہت لمبی ہو گئی ختم کرتا ہوں بات کو وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا کہ ہماری کتنی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا سے ٹھیک ہے سرش خالد صاحب سے سوال ہے کہ کانسٹوٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ ڈاکومنٹ کی حد تک تو اسلامی ہے اس کی چند دفعات کو چھوڑ کے وہ اسلامی ہے تو ایسے آئین کی یعنی آلریڈی ہے تو انقلاب کی کیا ضرورت ہے لب میں وجہ جانا چاہ رہا ہوں دیکھئے آئین موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ اسلامی ہے جو دس پرسنٹ ہے وہ چور درواز ہیں جو جان بوجھ کے رکھے گئے ہیں اچھا اب ایک بات کو سمجھ لیں گے انقلاب کی ضرورت کیوں ہے انقلاب کی ضرورت یہ ہے اس لیے ہے کہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے یا پاور ایلیٹ ہے وہ اس آئین پر عمل نہیں کرنا چاہتی نہیں کرنا چاہتی تو وہ چور دروازے اس میں رکھے ہوئے اور ان چور دروازوں سے وہ پورا نظام چکر سال سے چلا رہا ہے جب تک آپ اس رولنگ کلاس کو یا پاور ایلیٹ کو تبدیل نہیں کر دیتے اس وقت تک اس آئین کے وہ چور دروازے آپ بند نہیں کر سکتے کسی بھی تھیورٹیکل چیز کو ٹریکٹیکل شیپ دینے کے لیے ایک ویل پاور چاہیے غالب نے کہتا ہے نا جانتا ہوں سواب تانت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی طبیعت کو ادھر لانے کے لیے تقوی چاہیے ہوتی خدا خوفی چاہیے ہوتی جب تک وہ آپ کے اندر نہیں ہو تو معلوم بھی ہو شراب ایرام ہے نہیں چھوڑیں گے معلوم بھی ہو کہ مذہریں نہیں چھوڑیں گے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اب ہمارے ہاں جو بھی وہ جو میں دو الفاظ بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ جو ہمارے حکمرانیں چلیں اب آسان کر دیتے ہیں یا جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اشرافیہ جیسے ہم کہتے ہیں جو شرف سے خالی ہے وہ بجائے اس کے کہ آئین کی سپیرٹ کے مطابق اس پر عمل کرے وہ اس یعنی ہر جگہ پہ آئین کو پسپشٹ ڈالنے کا طرز عمل اپنائے ہوئے اور خدا خوفی سے آ رہی ہیں جب تک اس رونڈنگ ایلیٹ کو جب تک اس طبقے کو آپ اقتدار سے محروم کر کے خود اس کی جگہ پہ ڈرائنگ سیٹ پہ ان لوگوں کو نہیں بٹھاتے کہ جن کے اندر خدا خوفی ہو اس وقت تک اس آئین پر ٹرو سپیرٹ کے ساتھ عمل نہیں ہو سکتے اور یہ والا جو کام ہے یہ آئینی طریقے سے نہیں ہو سکتا کون سے والا ہے یہ ایک کلاس کو دوسری کلاس سے تبدیل کر دینا یہ آئینی طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جو جالب بنایا ہوئے نا وہ اس کے بارے میں اقبال نے یہ بات ہے میری بات پر چلیں ارکی پھلکی ہوگی اقبال نے کہا الیکشن کے اس پروسس کے بارے میں کہ اس کھیل میں تایون مراتب ہے ضروری شاتر کی انایت سے تو فرضی میں پیادہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورہ ناچیز اس نے ٹھپا لگانے فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاتر کا ارادہ عمران ہان کو بھی نہیں پتا تھا کہ باجوا مجھے کیوں گنا رہا ہے اور باجوا کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پروجیکٹ میں کیوں چلا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ نظام ہیں اس نظام کے اندر جب تک آپ یعنی جیسے کہتے ہیں صدی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو انقلاب اس لئے ضروری ہے اور باقی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آج کے اس موڈرن ایج میں ایک ایسا آئین ایک داکومنٹ کا ہونا جو ہمارا آئین ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے سر خالد مقبول صاحب آپ سے میرا سوال ہے کیونکہ آپ کی اس موضوع پر ایکسپیٹی ہے اکامت دین پر تو سب سے جو اہم جو رکاوٹ ہے خلافت جب ہم قائم کرنے کی بات کرتے ہیں اکامت دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری جو وطنی قومیت ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج کے مسلمان کو آج کے پاکستانی کو بتانا کہ نیشن سٹیٹس کا جو تصور ہے وہ خلافت کی راہ میں کیوں رکاوٹ ہے اور سب سے بڑی جو ہماری جو رکاوٹ ہے وہ یہ کیوں ہے یہ آپ کس طرح اس کو سمجھائیں گے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آسکتی نیشن سٹیٹس کا دور ہے ہم بھی اسی میں جی رہے ہیں ہم خود کو کہتے ہیں کہ افغانی جو ہیں وہ الگ ریاست کے لوگ ہیں اور ہم پاکستانی ہیں اور بنگالی الگ ہیں تو خلافت تو اس وقت ہی آئے کہ جب ہم قومیت کے تصور کو صحیح معنوں میں جو اسلام کا قومیت کا تصور ہے اس کو مانیں گے جی بات اصولی طور پر آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ اسلام کا امت کا تصور ہے بنیانی طور پر قومیت کا نہیں ہے قومیت کو اسلام کہتا ہے کہ یہ تو تعارف کا ذریعہ ہے اصل میں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سٹیٹس دیا وہ امت کے لئے ہے امت اور قوم میں فرق کیا ہیں قوم معروف جو دنیا کے قائدے ہیں وہ چار بنیان دوپر بنتی ہیں نسل ایک ہو یا رنگ ایک ہو یا زبان ایک ہو یا جگرافیاں ایک ہو اس کی بنیاد پر قوم تشکیل باتی ہے قرآن مجید نے کہا یہ جو تشکیل ہیں یہ تعارف کے لئے امت کا مطلب کیا ہے ہم مقصد لوگوں کا گروہ تو ایک قوم میں دوسری قوم کا فرق شامل نہیں ہو سکتا میں چاہوں بھی تو انگریز تو نہیں بن سکتا ہے اور کوئی جرمن جو ہے وہ فرنج نہیں ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے چلے ہیں کوئی چودری جو ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے راجپوت تو نہیں ہوگا نا یا پتہ نہیں ہوتے ہو مکشاہ جب میں یوں کہوں یا اباسی تو راجپوت نہیں ہو سکتا نا یہ تو پکی بات ہے نا کیوں جی کوئی راجپوت اباسی ہو سکتا ہے ہاں یہ یہ قوم ہے لیکن راجپوت اباسی چودری آشمی قریشی سارے مسلمان ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے یہ امت ہے تو اصولی طور پر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں اسے مانتا ہوں اب آ جائیں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں عملی طور پر پریکٹیکل جو صورت ہیں اس کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تھی مرکزی شہر کسے قرار دیا ہے قرآن مجید میں جہاں حضور نے آکے کام کرنا تھا لَتُن ذِرَا اُمَّ الْقُرَا وَمَنْ خَوْلَهَا اُمُّ الْقُرَا مکہ ہے لیکن جب مکہ میں کام کرنا ممکن نہیں رہا اس مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لے گا مدینہ میں آپ نے بے سکنٹ بنایا حدف آپ کا مکہ یہ ہے لیکن مکہ سے پہلے تبدیلی کہاں پہ آئی مدینہ میں آئی وہاں پہ کیوں گئے کہ مکہ میں پہلی تبدیلی لانا ممکن نہیں تھا تو آپ نے جا کے دوسری جگہ پہ اپنی ایک طاقت مجتمع کی مجتمع کرنے کے بعد آپ نے پھر مکہ فتح کیا آٹھ سال لگ گئے فتح ہو گیا تو یعنی پھر دوسری طریقے سے وہ مقصد حاصل کیا گیا اب آ جائیں موجودہ صورتحال پر نیشن سٹیٹس جس میں پاکستان افغانستان کی آپ نے مثال دی ایران توران کی بھی دے دیں ادھر آگے عربوں کی بھی دے دیں ترکوب کی دے دیں ستاون اٹھاون اسلامی بلک ہیں یہ کل ہمارے پرسوں جو کانفرنس تھی اس میں میں نے کہا کہ ہمارے سارے جو مذہبی لوگ ہیں تو وہ تو یہاں جمع ہو گئے تو جو کہتے تھے مسلمان تفرقے میں بٹے ہوئے ہیں تو مذہبی تفرقہ تو ہو گیا ختم اب فلسطین کے مستے میں کون سا تفرقہ باقی رہ گئے ہیں سیاسی تفرقہ باقی رہ گئے ہیں یہ ایرانی تورانی عربی ترکی یہ پیچھے رہ گئے ہیں تو اب جاؤ آپ جا کے ختم وہ ہم تو ہیں نہیں اب وہ آفیس صاحب جا کے ختم کریں ادھر سے جناب وہ محمد بن سلمان آ کے ختم کریں ادھر سے خامنائی صاحب جا کے ختم کریں یہ تو اب ان کا کام ہے ہم نے تو اپنا اتحاد کر کے آپ کو دکھا دیا تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اپنی جگہ پہ تو قائم ہیں اب یہاں سے آگے دو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ ہم پہلے میں آپ ہم سب پہلے یہ کام کریں کہ مسلمان یہ سارے ملک ختم کر کے ایک بلاد اسلامیہ کی بنیاد رکھتے ہیں ایک ملک بن رہے ہیں سارے ایک ملک بن رہے ہیں اب پتہ نہیں پھر اس کا صدر کون بنائیں گے حافظہ عربی نہیں مانیں گے عربی نہیں مانیں گے میری بات سنیں یار یہ ہمارے افغانی بھائی بیورنڈ لائن نہیں ماندے تو یہ فیکچول پوزیشن ہے آپ اگر اس کام میں لگ جائیں گے تو آپ کبھی بھی ان کا اتحاد نہیں پیدا کرسے لہٰذا اب آئیں عملی دشواری کو سامنے رکھتے ہوئے مکہ نہیں فتح ہو پا رہا تو کیا کریں میں جس ملک میں رہتا ہوں پہلے میں وہاں تو نظام خلافت قائم کر دوں نا یہ میرا چھوٹا یونٹ ہے یہاں پہ تو ایک نظام خلافت آ جائیں افغانی اپنا نظام خلافت لے آئیں ایرانی اپنا لے آئیں وہ کیا ہیں عربی اپنا لے آئیں ترکی اپنا لے آئیں تو اس کے بعد پھر ایک جو انیس سو چورتر میں بھٹو صاحب نے ایک اسلامی سربرائی کانفرنس کی تھی آپ میں سے تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا شاید سنا ہوگا شاید بھٹو صاحب میں تو یہ اسلامی خلافات کانفرنس کر لیں گے اس کے پاس ٹھیک ہے یورپی یونین میں لے کس نے یہ بات کی یورپی یونین کی تو یورپی یونین میں یہ کہتے ہیں نا ایک فیڈریشن ہوتی ایک کانفیڈریشن ہوتی تو ایک کانفیڈریشن کی صورت بن جائے گی یہ نیکس سٹپ ہوگا تھرڈ سٹپ میں جا کے وہ وہی فرض کریں خلیفے مل کر اپنے میں سے ایک کسی کو خلیفہ بنا لیں اولو الامر منکم مل کے تو ایک خلیفہ بنا لیں یہ عالمی خلافت قائم ہو جائے گی آٹھ دس سال کے بعد آگے جا کے امت مسلمہ بھی بن جائے گی تو اگر پہلے ہی سٹپ پر امت مسلمہ بنانے چل پڑیں گے تو نہیں بنے گی اب بنے گی تو گریجولی بنے گی جو گیون سرکمسٹانسیز ہیں ان کے اندر سٹپ بائی سٹپ اور قرآن نے ہمیں یہ ترتیب بتائی ہے کہ حضور کے دور میں تو ہو گیا یک بار ہی اب آگے جو ہوگا طبق اٹھو گے ایک دم جو ہے نا وہ آسمان سے خلیفہ اترے گا اور سب اسے قبول کر لیں گے یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ درجہ بدرجہ یہ ہوگا ہے یہ ایک آپ اسے چلیں کہیں مانیں کہ اگر قابل عمل تجویز کے طور پر نہیں تو ہم ایک کتابی صورت میں جو ہے نا موقف لے کے رکھے رہیں گے عملاً اس کی ترتیب نہیں بنے گی وہ ایک طرح کا یوٹوپیا ہوگا خیالی جنت ہوگی اچھا لگے گا عالمی اسلامی حکومت یا عالمی اسلامی خلافت لیکن وہ ہو نہیں پائے گا اب وہ آگیا افغانستان میں فرض کریں وہ امارت اسلامی تو چلیں امارت اسلامی ایران میں بھی ہے ملتی جلتی ہے نا تھوڑا بہت فرق ہے اسی طرح اگر باقی ملک بھی ہو جائیں اور اس کے بعد اگر کوئی کنفلیٹریشن کی صورت ہو نہ بھی ہو چلیں یورپی یونیون کوئی صورت بن جائے تو یہ ایک سٹپ فارورڈ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی جیسے زوال آیا ہے نا تو ایک دم نہیں آیا بتدری جائیں گرتے گرتے گدائیں اسی طرح اٹھنا بھی ہوگا تو ایک دم نہیں ہوگا بتدری ہوگا درجہ بدرجہ ہوگا میرا سوال بازی صاحب سے کہ آپ نے اسے کہا کہ الیکشن صد کے دل سے مانتا ہوں میں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے اگر جمہوریت میں تو اکثریت کا مدبول ہوتا ہے تو اگر اکثریت منافق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج گل تو تو اس منافق ہے تو سر منافق کوئی چونیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم شورا بنا سکتے ہیں سر کے مثال کے طور پر ہم جتنے بھی شیئر ہیں پاکستان کے اس میں سے کسی نیک بندے کو جس کی گوائی ملتی ہے شورا بنا کر وہ شورا اگر ایک خلیفہ چنتی ہیں تو سر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا میں آپ کو کچھ بات بتا ہوں آپ ذرا اس پر توجہ دیجئے آپ سٹوڈنٹ کس چیز کی ہیں سر میں عربی زمان ہوں عربی زمان اچھی بات ہے ابھی آگے بھی پڑھئے گا لیٹریچر عربی میں بھی بہت نہیں تھے اچھا دیکھیں آج جہاں انسان پہنچا ہے تو اس کے پیچھے انسانی تجربہ اور بہت سارے ہر تجربے کے پیچھے خون گیا ہے اور انسانوں کی سالہ سالز آئے ہوئے اور یہ جسے کہتے ہیں نا یہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا ایک فلسفہ ہے اس کا کارل مارکس کا کہ یہ انسان کا یہ سفر جو ہے نا یہ زگ زیگ نے اور اس طرح یہ ترک کی ہوئی ہیں قرآن مجید نے اس کو یہ بیان کیا ہے کہ جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو جھاگ جنگکار ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں یہی انسانی ترکی اسی طرح ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں یعنی یہ جو الیکشن کا نظام ہے اس تک کیسے پہنچے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جو انسان برادری کی طور پر منظم ہوا ہے پہلا جو قبیلہ اور برادری وہ تنظیم تھی پھر اس سے اوپر اٹھ کے سیٹی سٹیٹس بنی ہیں جس کے اندر ایک شہری ریاست ہوتی تھی یعنی چار پانچ قبیلے مل کے جیسے مدینہ مکہ نہیں ہے وہ چیز مکہ میں ایک ہی قبیلہ رہتا ہے لیکن مدینہ میں ایک سے زیادہ قبیلے رہتے ہیں تو وہ ایک میساک ہو جاتا ہے وہاں پہ اسے سوشل کانٹریکٹ کہہ لیجئے ان ریٹن جیسے آج بھی برطانیہ کا ہے ایک وہ مل کے رہنے کا ایک پلکہ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ایمپائرز کا تصور آیا ہے تو ملوکیت آئی ہے بادشاہت آئی ہے وہ ایک خاندان کے اندر ہوتا تھا تو وہ مجلس سے شورا ہوتی تھی خاندان کی ہوتی تھی اسے وہ کہتے تھے آئیلہ آئیلہ خاندان کو کہتے ہیں اہل و ایال جو ہم کہتے ہیں وہ آئیلہ اور آئیلہ کے جو خاندان کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں کلین جو ہوتا تھا نا ایک ٹرائب ہے جس کی حکومت ہے اس کے جو کلینز ہیں ان کے چیف آف کلینز بیٹھ کے تو وہ اپنے سے کسی کو بادشاہب نہ لیتے تھے باہر کے قبیلے کا نہیں بنے گا ان کے اندر کا بنے گا لیکن ان کے مشاورت سے بنے گا تو وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر دیتے یہ ایک پورا سسٹم تھا یہ چلتا رہا ہے اس کے خلاف انسان نے بغاوت کی اور یہ عوامی حاکمیت کا تصور آگیا ہے جسے ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں اچھا اس کے مقابل جو ہے نا چونکہ اس کے پیچھے کیپٹلزم تھا اس کی خرابی وہی جو اس کا اس تھیسز کے اندر جو خرابی تھی وہ کیپٹلزم تھا سرمایہ داروں کی عمریت قائم ہو گئی یہ سرمایہ داروں کی عمریت کا مطلب کیا ہے کہ اگرچہ کہنے کو یہ عوامی دور آگیا لیکن حقیقت میں عوام کو سمجھانے یعنی وہ جو رائے امہ بنانے کا کام میڈیا کرتا ہے اور میڈیا سرمایہ داروں کے کنٹرول میں وہ جو ابھی میں نے آپ کو کہانی اقبال کے شیروں کے حوالے سنائی تھی یہ تو کھیل بنا دیا انہوں نے اس کے رد عمل میں کیپٹلزم آیا تو کیپٹلزم نے اصل میں ایک نظام بنایا کیپٹلزم پارٹی کا کیپٹلزم پارٹی کون ہیں وہ لوگ جو آئیڈیالوجی کے ساتھ پوری طرح کومیٹڈ ہیں اب یہ وہ کربانیاں دینے والے اور ڈیووٹیڈ اور کومیٹڈ لوگ ان کی وہ انہوں نے بنائی اور یہ ابھی چائنہ میں پریزیڈیم کا آپ نے آج کل ہمارے ہام بھی یہ کہانی لوگ سنا رہے ہیں پریزیڈیم ہے اور ایک مطلب ریولوشنری کونسل ہے وہ سارے فیصلے کر دیئے اور وہ ہی بنتے ہیں ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ خود ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بن گیا یعنی وہ پہلے عامریت تھی کس کی ایک خاندان کی اب عامریت کس کی قائم ہو گئی نظریاتی لوگوں کی آپ ایک بات سمجھیں دنیا میں جتنا مال مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے نا اتنا کسی اور نام پر نہیں بنایا گیا قرآن مجید نے یعنی اہل کتاب پر یہ تنقید اسی معنی میں کی ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور کنز کرتے ہیں پھر اس کو اگر آپ کو نہیں اگر کوئی ہونا تو ہمارے پیروں کے جا کے جو ارسوں پہ دیکھ لیں کہ کتنے چندے اکٹھے ہوتے ہیں یعنی وہ گھنتی نہیں کر سکتے وہ کمرے میں پورے پورے کمرے بھر جاتے ہیں اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی کے چراؤں سے اروشن تو فرض کریں ملکہ ہماری جماعت ہے یا آپ کی جماعت ہے کوئی اس کے ذریعے سے انقلاب آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد جو بھی وہ خلیفہ کا تعین ہم کریں گے تو ایک ناول یاد آگیا ہے وہ دی انیمل جو نا دی انیمل فارم اس میں یہی تصور آتا ہے کہ وہ پہلے ایک انقلاب آتا ہے وہاں پر کہ ہم سب برابر ہیں لیکن جب انقلاب آ جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ انقلابی جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ we all are equal but some are more more equal than others تو جب یہ more equal ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نیا یعنی exploitation کا نظام شروع ہو جاتے ہیں آپ چاہیں تو وہ والا کام کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد اگر مولوی بگڑ گئے تو انہیں سیدھا کون کرے گا یزید بن گئے تو کون ٹھیک کرے گا میری بات سمجھ لیں کانون ہے نا کانون نہیں یار کانون تو بازی چاہی اتفال بن جاتا ہے جب نیت خراب ہو جائے مچھلی ہی پکڑنی ہے نا ہفتے کے دن کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا آپ قرآن مجید میں دیکھیں جہاں حکم آیا ہے نا یہ کام کرو ساتھ تقوی کا ذکر آیا ہے تو ایک میزان کا ذکر بھی آیا ہے قرآن میں میزان کس شے کو کہتے ہیں توازن قائم رکھنے کو تو ایک چیک انڈ بیننس کا نظام بھی تو ہونا چاہیے ابو بکر نے فرما دیا تھا یار میں اگر سیدھا رہا ہوں تو تمہاری تم اتحاد کرنا میری میں ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا اب وہ ابو بکر تھے ان کے اندر تقوی تھا انہیں کوئی سیدھا کرنے جائے تو سیدھا ہوتے تھے عمر کے اندر تقوی تھا انہیں کوئی سیدھا کرنا جائے تو سیدھا ہوتے تھے اب یزید کے اندر نہیں تھا تو اسے سیدھا کرنا حضرت حسین گئے تو اس نے ان کو سیدھا کر دیا تو آج کون ہے جس کو آپ سیدھا کیسے کریں گے تو کوئی چیک انڈ بیننس کا نظام بنانا پڑے گا نہیں تو اب اسے بگڑ جائے گا وہ سمجھے لیکن آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں اچھا اب یہ بات اس مسئلے کو سمجھیں دیکھیں نہیں 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 دیکھیں بات کیا ہے وہ کدھر گئے آپ اب ان کے بات کو سمجھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کے دور میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج کے دور سے اس دور میں ٹرانس فارمیشن کے لیے ریولوشن چاہیے اگر وہ سمجھ گئے ہیں تو پھر یہ آپ سوال نہ کرتے ہیں نہیں آج کے جانی جسے ابھی الیکشن آ رہے ہیں مسلمان الیکشن میں ووٹ ڈال رہتا ہے دیکھیں یہ ایک الادہ بات ہے ووٹ ڈالنا ایک الادہ مسئلہ ہو گیا ہے تبدیلی تو آئے گی انقلاب سے اور انقلاب کے بعد جو بھی نظام بنے گا وہ میں بتا چکا باقی اب جو ووٹ ڈالنے کا مسئلہ ہے تو ہم ووٹ ڈالنے کو حرام نہیں سمجھتے ہاں ہم صوفی محمد صاحب کی طرح ووٹ ڈالنے کو حرام نہیں سمجھتے ووٹ ڈالنا مطلب کیا رائے دینا البتہ یہ رائے اس کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا کیونکہ آپ کی اس رائے کے نتیجے میں ایک آدمی صاحب اختیار ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے اس اختیار کا اس نے غلط استعمال کیا ہے تو یہ طاقت اس کو آپ نے فرام کیا ہے تو اس کے گناہوں میں آپ شریک ہیں نہیں 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 یہ دیکھیں میری بات سنیں اگر اس نے آپ مجھے تو لگتا ہے آپ بجائے عربی کے میت پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اصل میں وہ جو میتری چیز ہوتا ہے نا وہ اس طرح جلدی جلدی نکال لیتا ہے کل یہ اب یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ڈشو ہے میری بات سنیں میری بات سنیں ایک آدمی کو ووٹ دیا آپ نے وہ کیا ہے ہمارے وہ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں وہ وہاں جا کے بولتے ہیں تو جنہوں نے ان کو منتخب کیا ان کا ووٹ ضائع ہوا انہوں نے حرام ووٹ استعمال کیا وہ جو نیکیاں وہاں کما رہے ہیں تو ان کی نیکیوں میں وہ بھی شریک نہیں ہیں جنہوں نے انہوں نے وہاں بھیجا ہوا ہے یہ مسئلہ ہے میتھ میں اور پولیٹیکل سائنس کا یہ فرق ہے وہاں تو یا ویلیو پلاس ہوگی یا مائنس ہوگی یہاں پہ کافی سارا زیرو بہت بڑا ہے یہاں بلکہ وہاں تو زیرو بھی پازیٹیو میں ہی آتا ہے نا زیرو بھی مائنس نہیں ہوتا ہے پلاس ہوتا ہے وہاں تو یہ وہاں زیرو اصل میں تو کوئی درمیان میں ہوتا نہیں جبکہ یہ جو جسے اسے آرٹس کیوں کہتے ہیں یہ جو نیچرل جو ہے نا یہ سوشل سائنسیز ہیں ان کے لئے ایک نام آرٹس بھی تو استعمال ہوتے ہیں کیوں کہتے ہیں آرٹس یہ ان کی بڑی فائن چیزیں ہیں یہ یہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہیں ان میں بہت سارا گریئی آریا عباسی صاحب سے سوال ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے یار کوئی راجہ صاحب سے بھی پوچھویا ہے متنازہ نظریہ آپ کا ہے سوال آپ میرے سب ساتھ ہیں جی جی بتائیں اگر راجہ صاحب بھی اس بات پر کچھ روشنی ڈالیں تو صحیح ہوگی کہ جو اسلام کا نظام ہے یہ تھیوکریسی کے طرز کا ہے یا مختلف ہے اچھا سوال ہے یہ جو میرے بھائی نے بتایا تھے نا جس کی میں نے مخالفت کی ہے یہ خالص تھیوکریسی ہے جس میں چند مولوی بیٹھ کے فیصلہ کریں کون آئے گا تو کون جائے گا ٹھیک ہے جو میں نے تصور آپ کو بتایا یہ ہے ٹرو اسلامیک ڈیموکریسی کا تصور یہ تھیوکریسی نہیں ہے اسلام میں کوئی کلرجی نہیں ہے کوئی تھیاکریسی نہیں ہے اور اس وجہ سے مجھے میں ایران کے نظام کو بھی کوئی مارڈل نہیں سمجھتا ہے اسلامی مارڈل نہیں سمجھتا ہے اور افغانستان کے نظام کو بھی کوئی اسلامی مارڈل نہیں سمجھتا ہے اب مزید سوال ہوں گے لیکن سر سوال بندہ اس طرح اپنی طرف موڑتا ہے اسلام علیکم راجہ صاحب میرا آپ سے question ہے سر شکریہ بھائی سر آپ نے کہا ہے کہ first ہمارا جو step ہونا چاہیے کہ don't know yourself جیسے کہ سر ہم youth ہیں کافی youth ہیں جو کام کر رہی ہے جو دین کی طرف آنا بھی چاہ رہی ہے کوشش یہ بھی چاہ رہی ہے کہ سر کچھ تبدیلی آئے خلافت کا نظام قائم ہو تو سر second آپ نے کہیے کہ practical implementation تو practical implementation سر ہماری کیا ہوگی آپ کیا چاہیں گے کہ ہم materialistic کے approach رکھیں پاکستان کو اوپر ترقی کے لحاظ سے آئے دنیا کے لحاظ سے آگے بڑھائیں یا لوگوں تک دین پہنچائیں یا اپنے دین کو بس اس کے اوپر عبادت کریں کیونکہ اگر میرا کوئی چھوٹا بھائی ہے یا میرے کو بتی جائے یا میرے بیٹے ہیں میں ان کو کیا سمجھاؤں گا کہ یار تم لوگ یہ دین کا کام کرو اور اس سے ہم خلافت کا کام کارے سکتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ بات یہ کینہ آپ یہ علم میں ہوگی لیکن بات کی تمہیر کے طور پہ میں یہ دہراتا چلوں چاہت کچھ ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے بات نئی بھی ہو کہ فکری طور پہ اس وقت امت مسلمہ دو نظریاتی حصوں میں تقسیم ہے منقسم ہے جو دو ideological divisions ہیں ہماری تذکیہ نفس کی اور اکامت دین کی آپ نے امپلائی کیا اپنے question میں کہ ہم بھی بس لوگوں کو بس دین کی باتیں بتائیں and that's that which is fair enough یہ ہمارے جو تذکیہ نفس والے بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں اور میں تذکیہ نفس کے خلاف نہیں ہوں میں تذکیہ نفس کے حق میں ہوں لیکن میں اس کو منزل نہیں سمجھتا میں اس کو رستہ سمجھتا ہوں منزل میں سمجھتا ہوں کہ اکامت دین ہونی چاہیے لیکن میں اکامت دین والا ہوں تو اس لئے میں تو آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ بس آپ اپنی نمازیں پوری کریں عبادت پوری رکھیں روایت کی حفاظت کریں اپنے بچوں تک منتقل کریں امام مہدی کی آنے تک کا انتظار کریں وہ آگے سب وہ خود ٹھیک کر لیں گے I don't agree with that میں آپ سے کہتا ہوں کہ نمازیں پوری کریں عبادتیں پوری رکھیں معاملات میں سارا کچھ ٹھیک رکھیں اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں کہ جہاں پہ آپ یہ سارا کچھ کر سکیں تذکیہ نفس میں ایک تھوڑا سا پیرادوکس یہ بھی آ جاتا ہے کہ نفس کا تذکیہ صرف نمازوں میں نہیں ہے بلکہ اس ماحول میں ہے جس ماحول سے پیدا ہونے والی خوراک بھی آپ کی انر سیلف پہ امپیکٹ کرتی ہے تو ہم اپنی عبادات میں مشہول رہیں نظام کے قیام کے لیے نہ جد و جہد کریں اور ملت میں مثال کے طور پر صرف سودی نظام ہی چلتا رہے تو آپ سودی نظام میں رہتے ہوئے سودھ کھائیں بھلے آپ خود کسی کو پیسے دے کے سودھ نہیں دے رہے ہیں لیکن سودی نظام کا کوئی نہ کوئی تو آپ تک حصہ پہنچے گا تو آپ کا نفس پاک رہ ہی نہیں سکتا اس کو کوئی ماحول نہیں ہے نا مجموعی تو ہوتے آپ کے اندر وہ ایفیکٹ کرے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ کامتے دین ہونے چاہیے کہ لوگ جہاں پہ اسلامی زندگی کو کیسے کریں اس کو میں شیعہ سے بہت معذرت میں انقلاب کی حق میں نہیں ہوں انقلاب ایک ایسا تجربہ ہے جو تجربہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا جب انقلاب آتا ہے تو تین ہی عام طور پر چیزیں سامنے جو نتائج اس کے آتے ہیں تین میں سے کوئی ایک ایک یہ کہ آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوسرے یہ کہ آپ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں اور تیسرے یہ کہ کوئی اور آپ کے انقلاب کو ہائیچیک کر کے کسی اور طرف لے جاتا ہے انقلاب لانے والے ایرریلیونٹ ہو جاتے ہیں یہ جو تیسری چیز ہے یہ زیادہ تاریخ میں زیادہ یہ ہوئی ہے انقلاب جس وجہ سے آیا تھا وہ مقصدی پوت ہو جاتا ہے سو پریکٹیکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین پوسیبیلٹیز میں سے ایک کامیابی ہے دو ناکامی ہے ہمارے سامنے دو موڈلز ہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ایرینین موڈل ہے اور ایک ٹرکش موڈل ہے ایرینین موڈل تھا کہ انقلاب کے ذریعے اوور نائٹ آپ حکومت میں آپ آ جائیں اور اس کے بعد ملک کا جو نظام ہے اس کے آپ اس کو شریعت کے تابعے کر دیں دوسرا موڈل ہے ترکی کا کہ وہاں پہ بیس بائیس سال پچھے سال کا ایک پلان کہ الیکشن ٹو الیکشن ہم آہستہ آہستہ ڈی سیکلوریزیشن کی طرف جائیں گے اور ملک کو پرو شریعہ بنائیں گے الیکشن ٹو الیکشن پولیسی بائی پولیسی لیجسلیشن بائی لیجسلیشن ترکی کا جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہے ایران کے نظام سے جو موڈل ہے جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران دنیا میں آج اپنا کوئی پولیٹیکل ایمپیکٹ پریئیٹ نہیں کر سکا نہیں کر سکا اگرچہ مجھے ایران کی بہت زباطوں سے اتفاق ہے لیکن ترکی نے چونکہ دنیا کے سامنے موڈل یہ رکھا ہے کہ ہم جو بھی تبدیلی کر رہے ہیں اس کے پیچھے پبلک آونرشپ ہے اور لوگوں کو انہوں نے اویر کیا مدارس کو ایک پاکستان میں مدارس ہیں یہ بھی الحمدللہ برادردس کام کر رہے ہیں جو ترکی کا مدارسہ ہے وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہوتا ہے وہ صرف وہاں پہ آپ قرآن اور حدیث نہیں سیکھتے بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ کیوں سیکھ رہے ہو مدارس کو انہوں نے کئی سال لگا کے پیچھے انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی اس کے بعد الیکشن ٹو الیکشن انہوں نے سیکلورزم ختم کر کے ابھی اوفیشلی بھی اس کا کیسٹیٹر سے وہ ایک اور بحث ہے لیکن پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ ہو ایک اسلامی سسٹم کہنے کے درجہ بہ درجہ بڑھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ترکی کا موڈل اپنانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکرسی ہمارے لیے ایک نعمت ہے جس کے ہم مایکرو لیول پہ تجربات کر چکے ہیں کہ اس سے ہم شریعت کا نظام قائم کر سکتے ہیں اس مایکرو لیول کی ایکسپریمنٹیشن کو ہم مایکرو لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں ایک دو مثالے میں آپ کو آپ کے سامنے رکھ ایک ہی رکھ جاتا ہوں باکت کا میں ہمارے پاس یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ یہ اس لیے رول بیک نہیں ہوا جو اس کی پہلی سٹیجیز میں یہ رول بیک ہو گیا تھا اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں کو خیال آ گیا کہ چلو یار یہ کام نہیں کرتے یہ وجہ نہیں تھی اس کے پیچھے ایک روبسٹ ڈیموکراتک موومنٹ تھی کمپینز تھی جیسے ہماری ایک کمپینز تھی ووٹ فور ووٹ کی ووٹ فور ووٹ کا مطلب یہ تھا کہ جن دنوں یہ ایشو بہت زیادہ اچھالا جا رہا تھا پاکستان میں بہت زیادہ یہ گرم تھا اسی دنوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ الیکشن آئے کہ الیکشن آئے وہ لہر سی آئی تھی اس کے بعد چلی گئے لیکن ہوئے تو نہیں لیکن ایک ماحول بن گیا تھا کہ بس اب الیکشن آنانس ہوئے کہ کم ہوئے تو ووٹ فور ووٹ میں ہم نے پاکستان بھر میں یہ پیغام پہنچایا تھا کہ بھئی آپ ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے تو اس سے پہلے آپ کا ووٹ ہمیں اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں شریعت کے حق میں نظر آنا چاہئے یہ فیصلہ بات سے کمپینز تھی دو سو مساجد کے ساتھ ملکے ہمیں شروع کی تھی اتنے جلدی یہ لوگ پیشے ہوئے راجہ زیاد صاحب نے جو پبلک کمپین کی بڑی یعنی کہ وہ ہماری ہسٹری میں ایک چپٹر ہمیشہ محفوظ رہنے والا ہے کہ جو جمہور تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں بھائی ہم یہ ایکسیپ نہیں کر سکتے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی الہیدہ سے سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں الہیدہ سے ہمیں حجوم میں چہرہ بن جائیں گے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا آویر کر دیں کہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو آپ ووڈ دیں آپ الیکشن تو الیکشن ان کی پیوریفکیشن کا کام کر سکتے ہیں کیونکہ سیاستدان کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے ووٹر کو ناراض نہیں کر سکتا جیتے جیرے بہا ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں اور پھر پاکستان کے حالات میں اس چیز کو آپ کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے سیاستدان تین قسم کے ہیں جو اسیمبلیز میں ہوتے ہیں ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ایکشولی اس ملت میں شریعت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے ایک قسم وہ ہے بڑے کم لوگ ہیں وہ الیکشن لڑتے بھی اسی لیے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو پریکٹریکلی سیکلر کرنا چاہتا ہے یہ بھی تعداد میں بہت کم ہے لیکن یہ ریسورس فول آئین کے پیچھے بیکنگ انٹرنیشنل ادارے بڑے سٹرانگلی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ ریسورس ان کے پاس بہت زیادہ ہے تیسرا جو طبقہ ہے وہ سب سے بڑا طبقہ ہے درمیان میں جو دین مخالف نہیں ہے ان کو دین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ملک میں سود رہے ان کا اس سے کنسر نہیں ہے وہ ایک سمپل بزنس ٹرانسیکشن ہے کہ آٹھ دس کروڑ روپے لگانا ہے الیکشن پہ اور اٹھارہ بیسوں سے کمانا ہے اگلے پانچ سال میں that's it کوئی اس میں نہ وہ دین کے حق میں نہ دین کے خلاف میں it's just a simple business آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انہیں بتائیں کہ یہ جو آپ الیکشن میں کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بھی بات سن لیں کہ آپ کبھی بھی نہ کہیں کسی کو کہ آپ کو بورٹ تاب دیں گے جب آپ کرپشن جا کے حتم کریں وہ الیکشن ہی کیوں لڑے گا وہ اسی کے لیے جا ریکشن کرے پہلا سٹیپ ہے کرنے دو کماؤ جو کرنا ہے نہ تم نے جو کر رہے ہو وہ کرو لیکن میکرو لیول پہ پانچ چیزیں ہم نے ایچیو کرنی ہیں ملک سے سود ختم کرو مثال کے طور پہ that's basic requirement اس طرح کی بڑی چیزیں آپ جس مرضی political party میں ہیں آپ اندر رہ کے campaign کر سکتے ہیں آپ اپنی اپنی parties کو purify کرنا شروع کر دیں چیزیں بڑی بہتر ہونا شروع عوامی لیول پہ میں ابھی کل بھی پہنے بات کر رہا تھا کہ جمہور کے پاس یہ طاقت ہے کہ ابھی تک ملک میں سعودی نظام ختم نہیں ہوا نا نہیں کہ پاکستان میں کمرشل بینک بھی ہیں اور اسلامی بینک بھی ہیں شور variation ہے کون کے ساتھ تک اسلامی ہے لیکن اسلام کی اندر lesser evil کی theory بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کم evil ہے تو چلے ٹھیک اس کے پاس بھی جائے جا سکتا ہے آج جمہور اور اس وجہ سے لے کے جا رہے ہیں کہ بھلے ہم آپ سے سود نہیں کماتے لیکن جو ہمارا پیسہ آپ کے اکاؤنٹس نپڑا ہوا ہے اسے آپ اسے آپ سود ہی کمارے ہیں تو ہم تو enabler ہوگے آپ کے لیے ہم تو سہولتکار ہوگے تو ہم سہولتکاری میں آپ کی مدد نہیں کریں گے ہم پیسہ نکال کے جا رہے ہیں اسلامی بینکوں آپ یقین کریں اٹھارہ مہینے کے اندر اندر ہمارے بینکوں کی ری برینڈنگ بھی ہوگی آپ کو رنگ بھی سبز نظر آئے گا ان کے برینڈز میں تصویر کا ڈیزائن بھی نظر آئے گا اور وہاں پہ جو بینک بینجر ہوں گے بہت پرابلی یہ شرط ہے کہ جائے گے کہ ہر بینک بینجر اس کے یونی فارم کا حصہ کے ٹوپی بھی پہنے گا شاید اس حد تک بھی جلے جائیں جمہور کی طاقت جمہور کی طاقت کے سامنے یہ لوگ نہیں ٹک سکتے یہ بڑی دفعہ دنیا میں تجربہ کیا جا چکا ہے for that reason i believe کہ ہمیں revival کی طرف جانا چاہیے revolution کی طرف نہیں جانا چاہیے اور revolution میں ایک اور بہت بڑا problem ہے اور چونکہ اب خالد صاحب کے پاس بیٹھا ہوں تو یہ میرے پاس opportunity ہے کہ یہ دونوں نظریات آپ کے سامنے پہنچ جائیں یہ revolution کا ایک بڑا problem یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان isolation میں نہیں ہیں یعنی کہ یہ ایک silo کے اندر exist نہیں کرتا بلکہ ایک international order کے اندر exist کرتا ہے اس international order میں ہماری بہت سی commitment ہیں internationally آپ آج انقلاب لے کے آئیں گے کل دنیا اپنا دروازہ ہم پہ بند کرے گی پاکستان اپنی commitment کو پورا نہیں کر پائے گا ملک کے اندر hyper inflation start ہوگی بلوا اس level کا ہوگا کہ ہر اگمی defensive mode میں جا کے دوسرے کو لوٹ رہا ہوگا گلی گلی خون بہ رہا ہوگا یہ implosion ہے اور یہ دنیا میں پہلی بار ایسا نہیں ہوگا ایسا ہو چکا ہے کئی دفعہ ساؤتھ امریکہ میں ہو چکا ہے اور خطوں میں ہو چکا ہے کہ implosion ہوتا ہے لوگ قتل و خون کی طرف جاتے ہیں گلی جب وہ جو ایک محاورے کا مطلب کچھ اور تھا کہ when you see blood in the street by property اس blood کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن ایک مطلب لوگوں نے یہ بھی لیا ہوا ہے کہ پھر اس level پہ قتل و خون ہوگا کہ امیر لوگ دوبارہ آپ پہ قابض ہو جائیں گے اس لیے کہ ہر عدمی اپنی چیزیں ملاک بیچ رہا ہوگا ہر عدمی ان کے اپنی ساری کے ساری economy بار بات ہو جائے گی zero سے دوبارہ start کرنا پہ جائے گا اس لیے revive کرنا بہت بہتر ہے election to election 30 سال کا 40 سال کا 50 سال کا plan پھلے کہ 50 سال کے بعد جو voter ہوگا آج کا voter وہ نہیں رہا جو یہ کہتا ہے کہ میری تم نالی پکی کراؤگے گلی پکی کراؤگے تو میں تو میں vote دوں گا وہ آج کے voter نے بحث ختم کر دی ہے میری جوانی کے میں ہوتا تھا election مکہ مطلب بھی ہوتا تھا لہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ نہیں آپ تو legislation والے آپ کا تو ایک کام ہی نہیں ہے things are changing ہمیں اس route کے ساتھ چلنا چاہیے democratically ہم شریعت پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں there is absolutely no reason کہ ہم اس نعمت کو deny کر کے کسی اور طرف ہم جانا چاہیں 30 سال لگ 40 evidence ہے ہمارے پاس ترکی والا اس model کو ہم follow کر سکتے ہیں وہ بہت زیادہ دیتے ہیں اب اس سے پہلے کہ شیخ زیادہ وساقر جیمی چکر یا کون میرا question کا خالد صاحب سے ہے یہ question یہ ہے کہ اگر کوئی عالم وہ عالم جس کا معاشرہ پہ impact ہو اگر وہ دین کو ایک system represent نہیں کر رہا تو کیا وہ دین کا کچھ حصی کی دعوت دے رہا ہے یا پورے حصی کی دعوت دے رہا ہے بہت سے جس طرح ہے تو سے آپ کا اپنا کیا خیال ہے میں تو student ہونا آپ سے سیکھوں جیٹوریکل question ہے دیکھیں یہ بات سمجھ دیجئے کہ جب آپ دین کے ایک حصے کی دعوت دیتے ہیں اور دوسرے حصے کی دعوت نہیں دیتے تو اس چیز کو کہتے ہیں ارتباس کر دینا دین دین کے اندر ارتباس پیدا کر دینا اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پورا حق جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت رد ہو جائے گی تو آپ کہتے ہیں میں اتنا حصہ پیش کرتا ہوں جس پر مجھے جوتے نہ پڑے بلکہ جھلیبیاں ملیں اور واہ واہ ہو اور لائکس ملیں ٹھیک ہے اور وہ والے حصے کو میں گول کر جاتا ہوں جس سے لوگ ناراض ہوں اس کا مطلب دوسرا پھر کیا نکلا کہ آپ کو احقاق حق کی فکر نہیں ہے آپ کو اتمام حجت کی فکر نہیں ہے آپ کو بات پہنچا دینا جو اللہ کی طرف سے آپ پر فرض ہے اس فرض کو نبانے کی چمتہ نہیں ہے آپ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو شورت مل جائے آپ کو قبولیت حاصل ہو جائے لوگوں کے اندر آپ کی ایکسپٹنس ہو آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی مقروب بات ہے بظاہر بڑی آپ کو حکیمانہ بات معلوم ہوگی لیکن اس یعنی شگر کوٹیڈ زہر کا آپ اندازہ لگائی ہے کہ یہ کتنی ملمہ کیوئی گمراہی کی بات ہے ہمارے خلوص کا یعنی اللہ سے ہماری خیرخائی کا اور وفادار ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے اسے پیش کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ کرے پورا کا پورا رکھ دیں اب یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اس میں میرا کیا دخل ہے تو مجھے تو پورا پہنچانا چاہیے جو مجھے سمجھے ہیں دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو معروف ہوتا ہے اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی معروف کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جسے لوگ نہیں جانتے ہوتے کہ وہ غلط ہے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں مثلا یہ ہے کہ دیکھیں ابھی سود کی بات ہو رہی تھی سود کے بارے میں اگر آپ قرآن مجید وردیس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ پڑھیں تو سود خنزیر سے کروڑ عرب گناہ زیادہ بڑا گناہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں خنزیر کو تو برا سمجھا جاتا ہے معروف ہے کہ خنزیر بریش ہیں کوئی کھائے گا خنزیر ہمارے ہم تصور یہ ہے کہ خنزیر کا نام لے لو چالیس دن زبان نہ پاک رہتی ہے اس لئے ہم نے اس کا نام بارلہ رکھا ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے بارلہ کیوں کہتے ہیں اس کو یہ اس لئے کہتے ہیں کہ بھئی وہ خنزیر کہیں گے تو وہ زبان نہ پاک ہو جائے گی اتنی اتیاد کرتے ہیں کھانا تو دور کی بات ہے ہم نام بھی نہیں لیتے اس کا اب اس سے کروڑ گناہ بڑا گناہ ہے سود وہ کھا رہے ہیں کیوں کہ اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں عام لوگ نہیں جانتے کہ یہ بریش ہیں لیکن اگر میں بھی نہیں جانتا تو پھر میں عالم تو نہیں ہوں میں پھر عام آدمی ہو گیا ہوں تو اگر میں جانتا ہوں تو میرا اصل فرض یہ ہے کہ لوگوں کو میں یہ بتاؤں کہ وہ بے وکوف ہو خنزیر سے بڑا جرم یہ ہے تو یہ وہ چیز تھی جیسے قرآن کہتا ہے لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَخْبَارُ وَانْقَوْلِهِمُ الْإِسْمَ وَعَقْلِهِمُ السُخْتِ یہ ان کے روبان نے اور ان کے اخبار نے بڑے سکالرز نے ان کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا وہ انہیں نہیں روکتے تھے اس منکر سے جو وہ کرتے تھے اب یہ خنزیر والا منکر تو کوئی کرتا ہی نہیں سود والا منکر سب کرتے ہیں تو اس سے نہیں روکیں گے کیونکہ یہ معروف ہے اس سے روکیں تو لوگ نراض ہوتے ہیں تو اب میری بات جڑ رہی ہے راجہ صاحب کے بات کے ساتھ کہ اگر آپ اس طرح کے ریجڈ ہو جائیں گے تو آپ تو گھر میں بھی آئیسولیشن میں نہیں رہتے بیوی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھڑا ہوگا کیا نہیں ہوگا گھر کے اندر ہی پھڑا ہوگا آپ کہتے ہیں میں نوکری نہیں کرتا آج کے بعد بینک کی کار بھی گئی گھر بھی گیا تو وہ کہہ گی بیوی میں نے تو بینک میریجر سے نوکری شادی کی تھی مولوی سے تو نہیں کی تھی پھڑا تو پڑ گیا اسی پھڑے کا نام جہاد ہے اور یہ جب آپ یہاں سے شروع کرتے نا یہ جہاد یہ نفس کے ساتھ ہو گیا ہے اپنی مرغوبات نفس کے ساتھ ہے معاشرے کے ساتھ ہے یہ شیطان کے خلاف ہے اور یہی جب آپ سٹیٹ کے لیول پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو باہر سے پریشر آتا ہے جس کا ذکر راجہ صاحب کر رہے تھے تو وہ جہاد کتال کی صورت اختیار کر دیتے ہیں سمجھیں گے نا باقی یہ ریوائیول یا ریولوشن اس کا تعلق آپ کا تصور اسلام کے ساتھ ہے اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں صرف شریعت لانا چاہتے ہیں قانون تو پھر آپ بالکل اس طریقے سے عمل پرہ ہو کر آپ کر سکتے ہیں میں مانتا ہوں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نظام عجل اجتماعی لانا چاہتے ہیں ایک ایسا سسٹم آف سوشل جسٹس جو پوری دنیا کو متاثر کر سکے کہ یار وہ جس عدل کی تلاش میں آم ہیں وہ یہ ہے تو نہ جاگردار لانے دیں گے نہ جرنیل لانے دیں گے نہ جو ہے نا آپ کو جج لانے دیں گے یہ اصلاح کر کوئی بھی تیار نہیں ہوتا یہ ریولوشن کے بغیر نہیں ہوتا میرا سوال خالص صاحب سے ہے ویسے کیسے راجہ صاحب بھی اس سے سوال کو یا اس کے کچھ حصے کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ جب عالمی خلافت کے لئے ایک دم جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوگا یعنی ایک دم امت مسلمہ کا معاملہ نہیں ہو جائے گا کیونکہ مختلف ممالک ہیں عرب والے کیسے تسلیم کریں گے غیر عرب کو تو اگر آپ اسی چیز کو سامنے رکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں بھی یہ تفرقہ جو ہے یہ فرقے والا یہ بھی ہے تو بریلوی کیسے اجازت دیں گے اہلِ حدیث کو آنے کا اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ یہاں پر ہم جماعت بنائیں گے جو کہ فرقے سے اوپر ہوگی جیسے آپ نے بھی وہ شیئر کیا تھا غالبا کہ کچھ مسالک جو ہے وہ مل کر انہوں نے کوئی داکومنٹ سا کیا مجھے لگ رہا تھا یہ سوال اصل میں میرے لئے ہے مجھے لگ رہا کہ جی ٹی روڈ سے آیا یہ سوال دینہ سے کچھ آگے سے اگر اس کا جواب یہ ہے تو پھر یہی عالمی پہ کیوں نہیں اپلائے ہو جاتا کہ وہی ڈاکومنٹ عالمی ممالک کے آپ پس میں شیئر وہ ڈاکومنٹ لکھ لیں اور آلمی ڈریکٹ وہ آلمی پہ چلے جائیں تو اس کا ذرا جواب دے دیئے گا انگری سمجھ میں وہ آیا تھا جو میں نے بتا دیا تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں بندہ جا حضرت میں آپ کیا فرق پتے کیا کہنے کیا ہم مسطق کو قوم کے برابر کریں تو ایک مسطق سے دوسرے مسطق میں جایا جاسے ایک بریو بھی دیوبندی ہو جاتا ہے ایک بریو بھی اگر حدیث ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے لیکن میں نے بتا ہے کہ چودری تو چودری ہی ہے ٹھیک ہے یہ پھر دین میں رکھتا ہے اور دوسری بات یہ دین میں رکھتا ہے کہ یہ کتنے بھی مسابق ہیں ان کو آپ نے پھر کرتا ہے یہ مذہبی سطح پر تک سے ٹھیک ہے نا نماز پڑھنے کے معاملے میں حاج کرنے کے معاملے میں روزہ رکھنے کے وقت کے معاملے میں یہ سارے دین طلاقیں ہوتی ہیں کہ ایک کھڑاک ہوتی ہے یہ ساری ریلیجیس فیلڈ ہے جس کے اندر یہ ساری تقسیم ہوتی ہیں جسے آج سیکولر فیلڈ کہتے ہیں ہم تو اسے بھی دینی فیلڈ نہیں کرتے ہیں تو وہ جسے آج دنیا سیکولر فیلڈ کہتے ہیں یعنی نظام حکومت کے آؤ معیشت کا نظام کا آؤ سیاست کا نظام آؤ اس میں تو مسالق کا دخل کوئی نہیں ہے یہ تو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا ہے اصل میں ایک ایسی پارٹی چاہیے جس کے افراد مسالق کو اس کی جگہ پر رکھیں اور اپنا حدف دین کو بنا کریں یہ والے جن کا حدف دین ہوگا ان کے اندر حقیقی رواداری ہوگی مسالق کو وہ بریلوی کو بھی اپنا بھائی سمجھیں گے کیونکہ وہ بھائی ہیں ان کا قرآن و سنت کے غربے کے مام وہ دیوبندی کو بھی اپنا بھائی سمجھیں گے کیونکہ وہ بھائی ہے ان کا اور آپ انہیں بتائیں گے کہ جب انقلاب آ جائے گا تو ہم دروس شیف ختم نہیں کریں گے آپ اپنی مسجدوں میں جس طرح اچھا ہے نماز پڑھیں تو اتنا سا سیکلریزم اسلام نماز پڑھیں نماز پڑھیں آج کل نماز پڑھیں میں نے اس لئے کیا ہے دیکھیں یہ بہت ممکن ہے کہ کسی انسان کی بیوی کی شکل و صورت کی پہ اور خاتون ہو تو اس شباہت کے وجہ سے دوسری خاتون اس کی بیوی نہیں بن جاتی ہے اسلام میں کیپٹلزم کے بھی کچھ آور لیپس مل جاتے ہیں جو کومنزم کے ایگال تیورین پرنسپلز ہیں اسلام کی ریاست اسی کو انشور کرتی ہے کہ لوگوں کا ایک ملیمم سٹینرڈ او فلائٹ ہے وہ رہے اس سے نیچے نہ جائے تو اس کا مطلب یہ دیں کہ اسلام سوشلس ریلیجن ہے یا کیپٹلس ریلیجن ہے یا اسلام سیگولر ریلیجن ہے میرے اصل جو چیز ہے نا دیکھیں آپ نے جو کہا کہ یہ پاکستان کی لیول پر ایسا ہوتا ہے کہ مسالک سے اٹھ کے ہم سٹیٹ لیول پر ایک کام کریں اور شریعت میں ایسا ہی ہے دیکھیں جو مثل کی اختلافات ہیں نیچے نظریہ کی اختلاف ہیں انٹرپیٹیشن کی اختلافات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک سو سے زیادہ معاملات میں جو صحابہ جو تشریحات کا اختلاف رکھتے تھے وہ کیا ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے یا ان کو کیا کہہ تھے کہ یہ تمہاری حکومت ہے اس لیے نہیں نہیں آسا نہیں آسا جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں سٹیٹ لیول کے امور ہوتے ہیں جو ابھی خالد صاحب نے فرمایا کہ وہ جس میں آپ کی معیشت ہے آپ کا مجبوری طور پر قانون وہ ایک اور چیز ہے اس کے ساتھ بسلک سے کوئی تعلق ہے اب آپ کا question کسی انٹرنیشن لیول پر کیوں نہیں لے کے جائے جا سکتا لے کے جائے جا سکتا جو بات پر کہنے لگا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی opportunity دینے لگے ہیں کہ جو شاید ہمارے لوگ صدیوں سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایک break through ملے وہ آنے والا ہے وہ اس طرح سے آنے والا ہے کہ جو انٹرنیشن liberal order ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیکلائن پہ جا رہا ہے liberal democracy ختم ہو رہے ہیں academic دنیا میں the hypothesis of secularization ڈیکلائن پہ جا رہا ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور 2050 تک ان کی تعداد اور بڑھ جائے گی اس وقت یہ تقریب ان 84% ہیں اور یہ 2050 تک 87% کے لئے جا پہنچیں گے public policy میں religion کا revival ہو رہا ہے secularism کے بعد post secularism اور 2012 13 کے بعد post post secularism وہ بھی دور انٹر ہو چکا ہے اگرچہ ابھی اس کی بات کم کی جاتی ہے لیکن آگے آگے جیسے بڑھیں گے وہ بات زیادہ کی جائے گی now سوال یہ ہے کہ international liberal order یہ تو ختم ہونے پہ آیا ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں جو civilization کی collapse کے ماہرین ہیں انہوں نے ویسٹ میں تین وہ وجوہات identify کی ہیں جس کی وجہ سے civilizations collapse ہوتی ہیں وہ تینوں کی تینوں میں مرج ہو جاتی ہیں average age civilization کی dominance کی تین سو چھتے سال ہوتی ہے ویسٹ کی سے زیادہ ہو گئی ہے کسی currency کی average age dominance کی جو دنیا میں dominant کر رہی ہوتی ہے اس کی average age 96 سال ہوتی ہے اور دورو کی سو سال زیادہ ہو چکی ہے اب پیچھے پائپ لائن میں fuel نہیں ہے جو اس civilization وہ carry کرے اس نے تو collapse ہونا ہے اس نے collapse ہونا ہے تو پھر کس چیز نے اس کو replace کرنا ہے ابھی bricks والے جو ہیں وہ سیانے ہیں bricks plus اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر کے کہ ہم international order نیا capture کریں جس کو lead China کرے لیکن اس میں ہر ملک کی ہر نظریہ کی representation ہو سعودی عرب بھی اس میں آ جائے اس میں کیمنس بھی آ جائیں اس میں کچھ liberals ہیں وہ بھی آ جائیں even جرمنی کی بڑی خواہش ہے کہ وہ کا حساب بن جائے لیکن وہ نہیں بن پا رہا سو وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو capture کرنے کی یہاں تک بات آپ کو سمجھ جائے گئی جو ہم مسلمانوں کے پاس opportunity ہے وہ یہ ہے کہ omatic level پہ جو چیزیں آپ کو اس امت کو revive کرنے کے لئے جو چاہیے وہ ساری کے ساری ہمارے پاس ہیں میں nation state کے حق میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد امت ہونی چاہیے لیکن پاکستان سے جنونی محبت اس لیے ہے کہ اس کو ہم وہ role model بنا سکتے ہیں کہ پھر جب کسی مسلمان ملک کے پاس لے کے جائیں اور انہیں بتائیں کہ آگے ہمارے پاس opportunity آنے والی ہے تو لوگ ہماری بات سنیں گے بھی آج نہیں سنیں گے let us create this model کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے یہ ہمارا رستہ ہے پھر ہم اسے ومیٹرک لیول پہ جا کہ وہ principle سارے لے کے آسکتے ہیں کہ ساری کی ساری ٹاکتیں اکٹھی کر کے کیا ہم یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے there is no reason کہ ہم اسے ہم اس میں کامیاب نہ ہو کوئی وجہ نہیں ہے اسیز کی لیکن اگر ہم بظاہران اس مینہ کام ہو بھی جاتے ہیں تو رب نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ کون اپنے target کو achieve کر پایا تھا کون نہیں کر پایا تھا رب نے تو ایک چیز دیکھنی ہے کوشش کس نے کتنی کی تھی ابھی کچھ دن پہلے ایک شیخ آئے ہوئے تھے فلسطین سے انہوں نے ایک ایسی بات کہی بھی ساری زندگی ہم اس آسکتزہ کے پاس بیٹھتے رہے چیزیں سیکھتے رہے کبھی یہ angle ذہن میں نہیں آیا تھا جسم کے رونکٹے کھڑے ہو کہ میں آپ کے بات کی بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لفظ تھوڑے سے سخت ہیں بیچ میں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو بہتر alternative ہو پیش کروں گا وہ کہنے لگے کہ انبیاء کے طبقے میں یونس علیہ السلام واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے kind of استیفہ دیا میں نہیں کہتے ہیں استیفہ دے دیا نبی نہیں استیفہ دیتا لیکن سمجھانے کے لئے قریب قریب یہ کہ انہوں نے قرآن میں بھی کہا کہ یاد کرو آگے اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں سخت الفاظ ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام انبیاء کے طبقے میں وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا چلے گئے اور انبیاء کی ہسٹری میں یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے جس کا ہر بچہ ہر بڑا ہر عورت ہر برد سارے مسلمان ہو گئے تھے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے لوگوں کو مسلمان کرنا تم چھوڑ کے چلے جاؤ کہ میں مسلمان کروں گا ان کو تمہارا کام ہے تم اپنی کوشش کرو تمہاری ججمنٹ اس چیز پر ہوگی چھو میرے جسم کے بال کھڑے ہوگی ان کی بات سنکی اللہ اور پھر واقعی بات درست ہے کتنے کتنے نبی گزرے کہ ساری ساری زندگی ان کے پیچھے کہ امتی کسی کے پاس ایک امتی بھی نہیں اللہ کہتا ہے کہ نہیں ہو کہ مسلمان ہی کر رہا نہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ میں کر دیتا ہوں سب کو واحد قومدی کی عذاب آ کے چلا گیا باقی جس پہ عذاب آیا اس نے ملیہ میٹ کر کر دیا اللہ بتا رہے ہیں کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ تم کر رہے ہو لیکن پوچھا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا تو کیا ہم یہ آرڈر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آئے جاؤں نا لیکن جب اللہ پوچھے گا نا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پرندے کی طرح بات کریں جو آدھی نمرود کو بجھانے کے لئے لگا ہوا تھا کہ میرا کیا تعلق ایسے آگ بجھے نہ بجھے میرا یہ کام ہے کہ رب کے ہاں جب بے وفاؤں اور وفاداروں کی پیرستیں پیش ہوں تو میرا نام وفاداروں میں ہونا چاہیے بے وفاؤں باقی رب جانے رب کے کام دے سر آپ دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جو اقامت دین ہے دینی نظام قائم کرنے کے جدو جہد وہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ایک خاص طبائق ہیں یا پھر خاص کوئی علماء ہیں کہ وہی نظام قائم کرنے یہ حکومت کے ذیبے ہیں حرام آدمی کے ذیبے نہیں یا آدمی کے ذیبے ہیں جسے درماز ہے روزہ ہے وہی ہے اقامت دین بھی فرضوں میں بھی ایک فرض ہے اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے کہ آپ ہو رہے ہیں اور حکومت ہو رہا ہے جو آگے شیخ بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو تم میں سے ہوں تم میں سے ہوں which means کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں ان کا check and balance تو ہم نے رہنا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فکم ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ tough time بھی دیتے ہیں اور جس طرح کے بھی ہیں آپ نے پھر بھی ان کی اطاعت کرنے ہیں شور وہ باتیں پھر جگہ پہ ہیں لیکن اسی کے اندر اس کا جو defense کا mechanism ہے کہ کس وقت جا کے آپ نے اس نظام کے لیے آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے there is a time آپ نے وہ کرنا ہے آپ کو قرآن میں کئی اس کی آپ کو آیاد مل جائیں گی حجرت سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھا رہے ہیں جس میں وہ نظام مانگ رہے ہیں سلطان مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے میں نظام قائم کروں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نظام کا اس کو قائم کرنا فرض ہے کیونکہ آپ اسلامی زندگی یا ایک چیز یعنی اس کو ایک اصول کے طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ آپ خالص شریع زندگی ایکسپیڈینس کر ہی نہیں سکتے اسلامی نظام کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے نظام پر کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرتا یہی وجہ ہے کتنی اچھی آفر دی ہوئی تھی آج میرے بھائی مجھ سے بڑے ناراض ہیں انجینئر صاحب میں ان سے پوچھتا ہوں وہ تھوڑے سا ناراض ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے لبرل سیکلور اپنا کام کرے اپنا کر رہے ہیں ان کا بھی چل رہا ہے ہمارا بھی چل رہا ہے تو کفار مکہ ہیں جنبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو آفر کی تھی اللہ نے کیا کہا تھا آگے سے سورہ کافرون نظر کی تھی کہ ان سے کہیں لکم دی لکم پڑی جاتی مکس نہیں ہونا ہم نے یہ ضرور ہے کہ ایٹ ٹائمز ہمیں مکسٹر کرنا پڑتا ہے ایز پارٹ آف پروسس کہ صحابہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے بھی حج کر لیتے ہیں جو ابھی بہت پرست ہیں لیکن وہ اس لیے نہیں کہ یہ ہماری منزل ہے اس لیے کہ سسٹم ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ اس کی سٹیج میں سے ایک گزرنا ہے جانا ہم نے پیوریفکیشنی کی طرف ہے اس کے بعد آگے نہیں بھی حج ہمارا یاد کر رہی ہے یہ ان فرائز میں سے ہے کہ جس کے آپ دین میں کیسے پورے کے پورے داخل ہو سکتے ہیں سود بھی ہم گھا رہے ہوں کرپشن بھی ساری جب وہ آپ جا رہی ہو لیکن اس کے ساتھ ایک چیزیں ہمیں رکھیں ہم میں ایک غلطی بھی ہے ایک کتاہی بھی ہے کہ ہم لوگوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤں اس کا ایک ثواب ہے شور بلکل ہے لیکن اگر ہم نے میسیو انگیجمنٹ اگر کرنے ہی ہے لوگوں کے ساتھ تو ہم نے ان کو بتانا بھی ہے ایک ورلڈ ویو دینا بھی ہے کہ جب شریعت آئے گی تو ہوگا کیا جب آپ لوگوں کو بتائیں گے نا کہ شریعت آئے گی تو بجلی کا بل نہیں آیا کرے گا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ کوسٹ اور پروڈکشن پر آپ سے پیسے لے گی اسے زیادہ نہیں دے سکتی اس لئے کہ نیچرل رسورسز پر سب کا حق ہے تو شریعت کو کون نہ کرے گا جب آپ بتائیں گے نا گیس کا بل نہیں آئے گا جب آپ بتائیں گے نا ٹیکس ختم ہو جائے گا کوئی اسلامی ایکانومی کے اندر زکاة کا اتنا روبست سسٹرم ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی علاج مفت ہوگا ابھی ہم بات کرتے ہیں شریعت کی تو دوسری پارڈی نہیں کیا تصور قائم کیا ہوا ہے عورتوں کے برکے مردوں کے زبردستی دڑیاں اسلامی صاحب کیوں کو ڈر لگتا ہے کہ کوڑے ماریں گے کون کوڑے ماریں گے ایک ڈوم ان گلوم پکچر کہ وہ شریعت آگئی تو باتا نہیں کیا ہو جائے گا اب لوگوں کو بتائیں بھائی بجلی فری گیس فری علاج فری کوئی کرپشن نہیں کوئی دادا کے زمانے کا کیس پوتا ہتنے سب ختم ایزی لائف کوئٹ لائف ہر چیز جو اس میں سکون کے ساتھ سپیڈ سوشل سکیورٹی سوشل سکیورٹی ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ بتائیں بھی بھائی شریعت میں یہ ہوگا جو آپ کا سوال ہے اوریجنلی اس کا تصور جو دیا جاتے ہیں یہ ہمارے روایتی علقے کی طرف سے اس کا جوان دیا تھا فرض کفایاں اور فرض این کی بحث چھتے ہیں فرض کفایاں یہ ہے کہ کسی جماعت پر فرض ہے وہ کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا دیکھیں اس تصور کی اندر سب کی طرف بھی مراجیت شامل ہے جب ہم نے کہا کفائیت کر جانا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اوریجنلی لیکن جب کیسر صاحب نے کر دیا تو میرے لیے بھی کفایت کر گیا لیکن یہ بھی نہ کریں تو میں بھی فنس گیا لہٰذا اب اس بات کو سمجھ لیں کہ علمی طور پر یہ مانا گیا ہے کہ اقامت الدین فرض کفایاں ہیں لیکن یہ تب ہے نا کہ جب ہو جائے تو جب تک ہوگا نہیں تب تک سب پہ لازے اب آپ سمجھ گئے یہ بڑی گہری بات ہے ایک یہ نقمت مستہ سمجھ لیں دوسری طور جو لوگ فرض کفایاں کہتے ہیں وہ پھر آگے پھر ان میں اختلاف ہو جاتے ہیں کس پر فرض کفایاں ہیں مجھے چھوڑ کے باقی ساتھ ٹھیک ہے تو وہ ایک گروہ کہتا ہے یہ حکمرانوں پر ہیں کہ جن کو حکومت ملی ہے وہ کریں دوسرا گروہ یہ کہتا ہے نہیں علماء پر ہیں کیونکہ وہ کیوں کہتا ہے علماء پر ہیں وہ مان رہا ہوتا ہے کہ حکمران اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکیں کیونکہ اوریجنلی دیکھیں تو حکمرانوں کا کام ہے علماء تو وہ ہیں تو جب وہ علماء پر لے کے آتے تو کیوں لے کے آتے ہیں یہ مان کے لاتے ہیں کہ یہ حکمران نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں نہ کیپیبل ہیں اس کے نہ ان کے اندر ویل ہے اصل میں تو اپنے تائیں تو وہ انہیں ابو جہر کی جگہ پر رکھتے ہیں اس لئے اب ان کے اوپر سے وہ وزن اٹھایا بوری فرض کی علماء پر فرض کفائے ہیں اچھا اب علماء سے پوچھو بھئی آپ پر یہ فرض کفائے ہیں تو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں نہ مدارش کھولے ہوئے ہیں نہ ٹھیک ہے ادھر سے تو یہ جواب آ گیا تو اب بندہ پھر کیا کرے بندر نوٹ سے کیماری والی بات ہو جاتی ہے پھر یہی پیچھے بندہ گوڑا گاڑی ہی چلائے اصل میں جب یہ صورت بن جائے یہ اس میں صحیح فتوہ دیا تھا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب مطلب فرمائے بہت ہوگی انہیں کہا اے تین دن فرض کفائے ہیں تین دن تک اگر قائم نہ ہو سکے تو فرض این ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے ہر مسلمان پر فرض اب میں آپ کو ذرا دوسری طرح سے لاتا ہوں ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کا مطلب ہے فرض این کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے نماز فرض این مجھ سے جیسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا ایسے اقامت دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اب میں کر سکتا نہیں میرے بس میں تو نہیں ہے اوپر کوئی بٹھا ہوا مجھے کرنے ہی نہیں دیتا جیسے ابھی آیا تھا آپ نے ایک محنت ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اب اس کی جگہ تصور آتا ہے ماظر اتن الاربکم کا کہ میں کم از کم اپنے رب کے حضور یہ عذر پیش کر سکوں کہ اللہ تو دیکھ میں نے اپنی طرف سے یہ والی کوشش کرنا تھی تو اب یہ پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ کوشش میں کمی نہیں تھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنی پوری جتنی میری بس تھا وہ میں نے سارا لگایا تھا تو پھر جا کے ماظرت کو بول ہوگی نا یہ اپولوجی ہے اصل میں فرض تھا ہوا نہیں تو اب ایک آپ نے جسٹیفکیشن دینی ہے کہ کیوں نہیں ہوا تو یا تو یہ ہے کہ اللہ میں لنگڑا تھا تو اس لیے نہیں کر سکا یا یہ کہنا ہے میں پاگل تھا اس لیے نہیں کر سکا یا یہ کہنا ہے جو میں تھا وہ سارا میں نے زور لگا دیا نہیں ہوا تو اب کیوں نہیں کرنا تھا نا ٹھیک ہے نا یہ این کا تصور ہے تو ہم اسے فرض این سمجھیں ایک بہت بڑا فرق اور مغالکہ یا تو جانبوش کے پیدا کیا جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کو لائک ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے دور کا مسئلہ ہے دیکھیں ایک دور تھا یزید کا زور لے رہے ہیں لوگوں کے لئے شریعت نافذ تھی اکبر کا دور لینے وہ دین اکبر ہی ہائر لیول پہ لے کے آ رہا تھا نیچے تو شریعت ہی تھی سارے فیصلے قاضی اور مفتی کرتے تھے ایک یہ دور ہے جہاں انگریز کا قانون نافذ ہے اب ہیں یہ بھی مسلمان نماز یہ بھی پڑھتے ہیں نماز اکبر بھی پڑھتا تھا نماز یزید بھی پڑھتا تھا ہم ان کو ان پر قیاس کر کے چلیں ظالم حکمران ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے ان ظالم حکمرانوں نے نافذ شریعت کی ہوئی تھی لوگوں کے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے تھے یہ بھی ظالمی ہیں لیکن یہ تو مہا ظالم ہیں کہ انہوں نے نافذ بھی انگریز کا قانون کیا ہوا ہیں اس فرق کو لوگوں نے ملوز نہیں رکھا ہوا اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چلیں جی مجبوراً وہ اضطرار بلوائی عمومی یہ بہت ساری مطلب ہے وہ چھوٹے ہیں جو ہم نے ان الفاظ کے نیچے بینز ترے رکھی ہوئی ہیں لیکن ایک میں آپ کو خاص بات بتاؤ جب کوئی شخص مجبوراً دین پر عمل نہیں کر سکتا اس کے لئے چھوٹ ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ دین کے حکم کے مقابلے میں یہ والا حکم آلہ ہے عرفہ ہے دین کا کہتے رہے گھٹیاں ہیں کافر ہو جاتے ہیں سب کے نظرگ ہو جاتا ہے آج جو ہمارے حکمران ہیں کیا وہ دین اسلام کو جمہوریت سے بہتر نظام سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جمہوریت دین اسلام سے بہتر نظام ہے اسلامی سزاؤں کو اعلانیاں ویشیاناں کہتے ہیں یہ چیز تو اسلام سے ہی نکال دیتی ہے عمل نہ کر سکنا گناہ گار ہونا ہے لیکن اسلام کو گھٹیاں سمجھنا کمتر سمجھنا یا کسی دوسرے نظام کو اس سے آلہ اور حرفہ سمجھنا یہ تو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے یہ ساری چیزیں دینے بغیر کاؤنٹ کیے بغیر کہتے ہیں جو حکمرانوں پر ان حکمرانوں پر کر دینا ہے آپ کو السلام علیکم مجھے کچھ سوالوں کے جواب برحال مل گئے ہیں کہ ابھی یوت کے کرنے کے کام کچھ بتا دیں اقامت دین کے لیے آسے اور نظام کی تبدیلی کے لیے آسے کوئی موٹے موٹی باتیں ہمیں سمجھا لیں مہربانی ایک سوال وہ چیلنج والا سوال آپ کی کیا تھا تین چیلنج میں دوبارہ وہی آسے اپنے کی نام جب وہ اصل میں جواب پوچھ رہتے ہیں آج صبح میں ٹویٹر کے دیکھ رہا تھا وہ عاطف توکیر صاحب ایک شاعر ہے ہاں وہ آج ان کا وہ جانا وہ بڑے لیک لیک کے اپنی اشارت سنا رہے تھے تو پہلے جو چھے رہے ہیں اپنی مجھے پورا یاد ہے یا نہیں بڑا وہ کچھ اس طرح تھا کہ اشتہ سیرا ملا نہیں ملا خودی ملی نہیں ملی خدا ملا نہیں ملا یہ تین چیلنج ہیں یہ تین چیلنج ہیں دیکھیں ہماری جو مسئلہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کون ہوں میں وہ ہوں جو ڈارگل نے بتایا میں وہ ہوں جو فرائیڈ نے بتایا میں وہ ہوں جو اڈلر نے بتایا میں وہ ہوں جو مارکس نے بتایا یا میں وہ ہوں جو میرے بنانے والے نے بتایا انہوں نے کیا بتایا یہ سب کو جمع کریں ایک بات ہے حوان اور انیمال انسٹنٹس ان میں اختلاف صرف یہ ہیں ایک کے نزدیک جو ہے نا وہ ارش ٹو ڈومینیٹ جو ہے نا وہ فوقیت رکھتی ہے تو دوسرے کے نزدیک سیکس انسٹنٹس زیادہ فوقیت یہ فرق ہے باقی حوان ماننے میں سب متفقیت ہیں سب بندر کی نسل ہیں ٹھیک ہے اس پہ سب کا اعتقال مجھ ماہ علیہ موقف سب کا یہ ہے میرا رب مجھے کہتا ہے وہ ظالم تو تو مسجود ملائک ہے والتین والتور سینین والتین ہے والزیتون والتور سینین وحاضر بلد الامین یا وہ تین والے کو دیکھو رو علیہ السلام کو زیتون والا عیسیٰ علیہ السلام تور سینین موسیٰ علیہ السلام وحاضر بلد الامین محمد الرسول اللہ لَقَرْ خَلَقْ مَلِنِ زَنَا فِي عَقْسَانِ تَقْلِمِ ان کو دیکھو نا ہم نے انسان کو کتنا عالب نا ہے یہ تمہارا پوٹنشل ہے یہ ہر انسان کا پوٹنشل ہے یہاں وہ جا سکتا ہے یہ تقدیر ہے تمہاری اور تم ان اپنی وہ تذکیر نفس والا مضمون ہے با رہے تم اپنی ان ہوانی جبلتوں کے قیدی بن کر ہوان بن گئے ہو اُلَا تَقْلَ نَعْمِ بَلْهُمَ ظَلْ سُمَّرْ عَدَدْ نَا هُوَا اَسْفَلَ سَافِلِينَ تو اب مجھے اس نے یہ بتایا ہے یہ یہ میری خودی ہے وہ جو کہتے ہیں ملی تو میں اہوان ہوں تو نہیں ملے گی نہ انسان بنوں گا تو ملے گی اور جب مجھے خودی ملے گی تو خودا ملے گا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اس بے وکوف کو کدھر خدا ملے گا جو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا خود کو بھی نہیں جانتا اسے خدا بھی نہیں ملے گا خدا نہیں ملے گا تو عشق کا سرہ بھی نہیں ملے گا وہ تو خدا کی ذات ہے کہ جس سے مجھے محبت ہوگی نا رکھل ہوگی جب میں اپنے آپ کو جانتا ہوں گا اور کیسی محبت ہوگی اشدو حباللہ سب سے زیادہ شدید اس سے محبت ہوگی اور اس محبت کا انتیان کیا ہوگا اس محبت کا انتیان یہ اس کی خاطر رشتہ دار میں چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے ہو اس محبت کا انتیان یہ ہے اس کی خاطر کاروبار کو تجیر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اس کی عشق کا تقاضہ کیا ہے اس کی خاطر اپنے بیٹے کی گلے پر چھوری چلانے کا حیمت ہوتی ہے تمہارے اندر یا نہیں ہوتی اور اس کے عشق کا آخری انتیان کیا ہے خود اپنی جان اس کی راہ میں قربان کر سکتے ہو یا نہیں قربان کر سکتے ہو اگر یہ سب کر سکتے ہو تمہارا تذکیہ ہو گیا ہے اور یہ عشق ہے عشق کا تو سرائیہ جو تھا وہ ملا نہیں تو پھر عشق کی درزہ ملے گا آپ کو سمجھائیں میری باتی آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو اس کی شناک دینا تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح ہو کی ہے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے مر روحی ٹھیک ہے نا روح من روحی نہیں ہے نور من نور اللہ نہیں ہے روحی ہے سدہ سدہ اب اس کا تو ترجمہ کریں تو اتہی فتوے لگنگے ٹھیک ہے نا اب یہ وہ جس نے کہہ دیا تھا کہ ما عظم و شانی سبحانی ما عظم و شانی ٹھیک ہے نا وہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا یہ جب بندے کو سمجھ آتی ہے تو پھر خدا کی بھی سمجھ آتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر وہ والا کریکٹر بھی پیدا ہوتا ہے و تین و زیتون و تور سین و حادل تبدیل اور یہ احسد تذکیہ ہے وہ تھوڑا زب میں چلے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہوں تذکیہ کے لئے نا ایک جامع مانی بھی ہے اور ایک اس کا محبود مانی بھی ہے تذکیہ کے ساتھ عام طور پر تذکیہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے تصفیہِ قلب دل کی صفائی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجلیہِ روح ابھی روح کا ذکر آیا تو روح کی جلا اس کو جلا بخشنا اسے زندگی بخشنا گویا وہ مردہ ہو جاتی ہے ہمارے اندر آنکھے اسے اثر نورتہ رکھنا یہ تین الفاظ جانا کریں تو وہ تذکیہ بنتا ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا وگرنا تذکیہ نفس کا مطلب محبود معنی میں لیں گے یہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں ان کو پابند شریعت کرنے کا نام ہوگا تذکیہ نفس دل کی صفائی کا مطلب ہے دل سے لانچ نکل جائے کیمہ نکل جائے حسد نکل جائے تقبر نکل جائے یہ دل کی صفائی کا معاملہ ہے اور روح کی زندہ کرنے کا مطلب اللہ کی شدید محبت پڑا ہوگا یہ تین چیزیں ہیں جنہیں آنکھ سے ان تینوں کے مجموعے کا نام وہ تذکیہ ہے جو قرآن مجید میں فَأَلْهَمَهَا فُجُودَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَهَا مَنْزَقَّاهَا یہاں یہ جو نفس کا لفظ آیا ہے یہ نفس کا لفظ اس نفس کے لئے امارہ کے لئے نہیں آیا ہے یہ روح کے لئے بھی آیا ہے یہ انسان کے جو دل ہے دل کی جو اس کے لئے بھی آیا ہے اور اس کے جو یہ نفس اس تینوں کے مجموعے کے لئے یہاں نفس کا آیا ہے یعنی آپ کی روح کی بھی پوری وہ سامان کرے تذکیہ کا اپنے اس جل کے بھی تذکیہ صفائی کا سامان کرے اپنے نفس کے بھی صفائی کا سامان کرے اس نے خلا پائی وہ کامیاب ہوا اس نے مراد پائی وہ منزل مراد تک پہنچا اور یہ والا کام دیکھیں اب یہ قربانی اپنی جان کی قربانی دینے کا مرالہ کہاں آتا ہے جہاں کس نے کہا دی جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے لِتَقُونَ قَلْمَةُ اللَّهِ يَلُونِيَا یعنی اقامت دین سمجھے تو اس اقامت دین کے بغیر تذکیہ یہ والا تذکیہ یہ جامع تذکیہ وہ ہی نہیں سکتا دوسری بات میں ہوتا ہے ہمارے ہاں تذکیہ کی نام پر خانقائی تصور ہے جس کی وجہ سے یہ گڑبر ہو جاتی ہے کہ تذکیہ اعداد ہے اور اقامت دین اعداد ہے حالانکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں خانقائی تذکیہ سے تذکیہ نفس ہوتا ہے یہ والا تذکیہ جب تک آپ جہاد ہی سبیلاللہ میں نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ یوں سمجھے کہ خانقائی تذکیہ سے کبھی اقامت دین کا پھل آپ حاصل نہیں کر سکتے میں بالکل پوری تسلی سے آپ کو یہ بات کروں رسم شبیری ادا نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ والا تذکیہ آپ اقامت دین کے تذکیہ سے حاصل کر سکتے دیکھیں نا آپ ہمارے پنجاب میں چاول کے خیت اور گندم کا خیت ایک طرح تیار ہوتا ہے مختلف طریقوں سے تیار ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جب آپ نے ایک بندے کا وہ والا تذکیہ کیا جو خانقائی میں ہوتا ہے تو اس میں جس طرح چاول کے خیت میں گندم نہیں ہو سکتی اس طرح اس خیت اس تذکیہ سے اقامت دین نہیں ہو سکتا ہے نبا اسی طرح دوسری بات یہ سمجھ لیں یہ ہمارے پاڑی خیت اتنے سلوٹ میں اس کو آپ چاول کا خیت بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے نا کیوں کہ اس میں تو پانی کھڑا ہی نہیں رہ سکتا ادھر سے ڈالیں گے ادھر سے نکل جائے گا تو وَاللَّذِ خَبُسَ اللَّهِ یَخْرُجَوِ اللَّهِ نَقِدَا جو خبیس جمین ہوتی ہے اسے سوائے گھنگ کے کچھ بھی نہیں نکلتا آپ جو بھی اس میں جتنی محنت کر لیں اس طرح بعض لوگوں کے اوپر ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اصل بات نہیں ہے قرآن مجید کو ایک پیکج کے طور پر دیکھیں سنٹرل جو اس کا پوائنٹ بنے گا وہ حکامت ہے جی اور باقی سارا آکے اس کے ساتھ جڑے گا مرکز وہ ہے مجھے بہت وقت ہو گیا اس سوال کا جواب ڈھونتے ڈھونتے کیا آخر کار ہم اب کریں کیا کیونکہ ٹیپکلی سپیکنگ ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنا بھی خیر کا کام کرتے ہیں اس میں تقریر ہے لیکچر ہے تحریر ہے اور اس میں ہم جو پروبلم کی انیلیسز ہے وہ کرتے ہیں سلوشنز عام طور پر ہم پریکٹیکل اقدامات نہیں ہوتے ہیں تو میں نے الحمدلللہ بری صغیر کی نورتھ ایفریقہ کی ساری میجر تحریکوں کو سٹڈی کیا ہے کیوں ناکام ہوئیں کیوں کامیاب ہوئیں کیا پرامیٹر سے پاکستان کے اندر تحریکیں کیوں سٹیگنیشن کا شکار ہوئیں جو کامیاب ہوئیں تو وہ کیوں ہوئیں جب ان کا زوال آیا تو کیوں آیا لیکن اگر اندرسٹیند کہ ہیومن بہیوئر کس ٹی پر کیسا ہوتا ہے اور پلائی در کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ ساری انفرمیشن ہی کٹھی کر کے ہم ایک موومنٹ فورملی اب لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک صوف ران ہم نے کیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو یہ چیز سمجھا ہی ہے یا نہیں آئی تو وہ پہلے کچھ گھنٹے میں ہی اتنی میمبرشپ اکٹھی ہوگی کہ ہمارا سسٹم ہی چوک کر گیا تو ہم نے اسے بند کر دیا کہ ہمارے پاند اسے دیکھنا چاہتے تھے چھوٹا سا ایک ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے تو ہم نے پھر کئی مہینے لگا کہ اس کو دوبارہ سے اس کا سسٹم پیچھے سے اس کے بیک انڈ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہے ہم تین کام کرنا چاہتے ہیں جو کیس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ پریکٹیکل چیزیں کیا ہیں نمبر ون کلچرل ریوائیوال نمبر ٹو انٹیلیکچول ریوائیوال اور نمبر تین یونیورسٹیز کے اندر تھوٹ ڈیڈنگ کا کام بک بہت کام ہے اس لیے میں جلدی یلی تینوں چیزیں میں ایکسپین کرنا ہوں کہ why do we have to do this رہیں کلچر کی ریوائیوال اس لیے ضروری ہے کہ جب کلچر آپ کی ایک ڈیریکشن تیار کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب وہ کلچر ہی آپ سے چھین لیا جائے اور ایک ایسی چیز آپ پر impose کر دی جائے through the media mostly تو اس کے بعد پھر وہ فکر ختم ہو جاتی ہے وہ حلال حرام کسی چیز کے لیے اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے none of that matters anymore ہزاروں گھنٹے کا content ہم consume کرتے ہیں ڈراموں کی صورت میں game shows کی صورت میں filmوں کی صورت میں کہ پوری ایک نسل جن کو دیکھ دے کے جوان ہوئی ہوتی ہے ان کے ذہن میں بس پانچ سات چیزیں ہی ہوتی ہیں لڑکا لڑکی محبت یہ وہ وغیرہ as if کے society میں اور کچھ چیز matter ہی نہیں کرتی تو ہم ایک head on collision کے طرف جا رہے ہیں اپنے میڈیا سے اس میں ہم دو کام کریں گے نمبر ایک کہ massive buycot's کہ بھئی نہیں دیکھے گئے ڈرامے جہاد جہاد کرتے ہونا اپنی زندگی پیش کرنے کے لیے تم راضی ہو let's see کہ تمہیں گھنٹے کا buycot کرنے کے لیے راضی ہو یا نہیں جو میں نہیں دیکھیں گے آپ کی trps نیچے آئیں گی تو آپ ہم سے پھر پوچھیں گے کہ drama کیسا چاہیے ہم جو content consumer ہیں تو consumer کا right ہے آپ کو بتائے کہ ہمیں کیسا چاہیے مجھے نہیں چاہیے ایسا drama کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھے کہ میرے دل میں ڈر ہوگے کلاسین پتہ نہیں کیسا ہوگا ٹی وی ایڈز کیسے آئیں گے تو یہ campaign ہوگی کہ وہ آئسکریم وہ چائے کی پتی وہ biscuit جس میں آپ گھروں کی عزتوں کو نچا رہے ہوں گے sexually objectify کر رہے ہوں گے نہیں خریدیں گے وہ end of story آپ کو ethical marketing کی طرف آنا ہوگا یہ بے ہی آئی ریجے دے گی تو ایک تو یہ social buycot کی اس میں ہمارا کام ہے دوسرا ہمارا کام ہے litigation کا یہ بات بڑی عجیب ہے کہ پاکستان میں یہ ڈراموں میں جتنی hugging caressing جتنا یہ عمر دورت کا آپس میں یہ touching physical جتنا ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک چلی سب پاکستان کے قانون میں جرم ہے it's all against the low لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں without running problems کی ان کو پتا ہے کون پوچھنے والا ہے تو ہم chain بنا کے ڈراموں کی الحمدللہ اسلام آباد میں ہمیں legal teams کے لئے بنا لی ہے کہ جس ڈرامے میں ہم یہ چیز دیکھیں گے اگلے دن ہم ان سے حضارت میں ملاقات کریں گے یہ اپنے پاکستان کے خلاف قانون توڑا ہے low of the land use کرتے ہوئے کوئی گالی نہیں کوئی گملہ نہیں توڑنا کوئی تشدد نہیں کوئی خونی اقدام نہیں جو national legislative framework ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ قانون توڑیں گے ہم آپ کو حضارت میں دیکھیں گے تو اس طرح سے ہم اپنے میڈیا کو انشاءاللہ اپنے culture کو revive کریں گے through reverse engineering میڈیا دوسری جو intellectual revival کی بات ہے وہ ایک بڑا project ہے انشاءاللہ انہوں نے ہم sick and tired بیسیکلی خوارزمی نے یہ کیا تھا ابن الحیسم نے یہ کیا تھا کب تک ہم اس فکری بہت پاہ بھی چاہتا ہوں ہم پڑھے لیتے لوگ ہیں لقص میں استعمال نہیں کرنا چاہتا بڑ کب تک ہم اس فکری ہرڈ حرامی کا شکار رہیں گے مانگ دانکہ ہم کھا رہے ہیں technology ہمارے پاس نہیں ہے جب بھی بات کرو خیر و للو ساری science جو ہے وہ تو ہمارے سہزانوں نے دی تھی وہ تمہارے نہیں تھے let's reproduce خوارزمی let's reproduce ابن الحیسم وہ دوبارہ سے ان لوگوں کو create کرنے کا prime ہے اس کے پیچھے ایک بہت philosophical reason ہے وہ اس پہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا پانچ لاکھ کا ہمارا target ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں پانچ لاکھ scientists, philosophers, thinkers AI developers technology developers کہ جب تک ہماری indigenous home ground technologies نہیں ہوں گی دنیا میں ہم matter نہیں کریں گے we have to ہمارا بہت سا classical knowledge ہے جو بکھرا پڑا ہے وہ جس کے پاس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس کو دوبارہ سے recodify کرنا اس کی ان عدویات کی chemical analysis کرنے پی آر کمپینز رن کرنے lobbing firms west کی hire کرنے وہاں پہ بہت بڑی market on products جو پاکستان میں literally legalی محلے میں میں 23 سال رہا ہوں میری آتی سے زیادہ زندگی بنتی ہے یہ یورپ میں کہ جو ہمارے پاس آج بھی عدویات موجود ہیں ہمارے classical systems میں حکیموں کے پاس ان لوگوں کے پاس west میں بہت بھی billions of dollars کی یہ market ہے ہم پاکستان کے financial مسئلے ختم کر سکتے ہیں صرف اسی چیز کو اچھے طریقے سے present کر کے اچھے طریقے سے scientifically speaking تو یہ ہمارا target ہے کہ intellectually یہ ایک paradigm create ہو جس میں thinkers ہوں جس میں scientists ہوں جس میں AI developers ہوں technology developers ہوں یہ ہماری دوسری چیز تیسری چیز کہ پاکستان میں ساڑھے چار لاکھ بچا تقریبا graduate کرتا ہے اور ہمارے seculars نے بڑے طریقے سے key positions پہ اپنے secular teachers بھی install کر دی ہیں یہ academia پہ basic ان کا قبضہ ہے let's put it very simply تو ان کا idea یہ ہے کہ اگر ساڑھے چار لاکھ بچوں تک آپ کا access ہے اس کو آپ بیس سال سے multiply کریں اگر آپ ان کا دس پرسن بھی capture کرتے ہیں society کے در ایک fabric change کر دیتے ہیں تو ہم وہاں پہ direct ایک head on collision کرنا چاہتے ہیں again بغیر گالی کے بغیر بدتمیزی کے بغیر اپنی آواز ریز کیے through rational argumentation تو وہ program سمدرتیب دے رہے ہیں جس میں تین چیزیں ہوں گی science, philosophy اور Islamic apologetics اچھا یہ لفظ apologetics جب بھی میں کہتا ہوں مجھے explain کرنا پڑتا ہے کہ یہ apology سے بڑا مردہ جلدہ لوگ سمجھتے ہیں شاید شرمیدہ شرمیدہ لوگ apologetics basically نظریات کے دفاع ہو کہا جاتا ہے وہ political apologetics ہو سکتے ہیں religious ہو سکتے ہیں جتنا بھی دین پر اعتراض کر کے بچوں کو دور کیا جاتا ہے ان کے specific training کہ ان کے یہ جواب ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں کو اگر اس طرف لے کے جانا ہے let's see if you can do that تو ہمارے بچے جو ہیں وہ چونکہ دین کو اس طرح سے پڑتے ہیں کہ کبھی challenge نہیں ہوتے کیونکہ سب جو دین کو مان رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی گہرائی بھی نہیں جاتے تو جس دن وہ challenge ہوتے ہیں اس دن وہ گڑھ بڑھا جاتے ہیں اور یہ بولدے بھی ان سے جھوٹ ہیں اور یہ اگر یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہ practically empirically available ہیں میری اپنی live streams موجود ہیں کہ کتنے ہی بچے ہیں جو دین چھوڑ گئے تھے اللہ کا خرب و مرتبہ شکر ہے کہ وہ میرے ہاتھ پہ واپس اسلام میں آئے ہمارے ایمان یونین آمیر حق ہیں علیہ ناری ہیں علیہ رضا خورم مختیہ سندیم الواجدی صاحب کہ ہماری streams میں آکے وہ بچے مسلمانوں تو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں دین چھوڑ کے گئے تھے تو سارا کے سارا ڈیٹا یہ کٹھا کر کہ یونیورسٹیز میں انشاءاللہ ہر یونیورسٹیز میں ہم جا رہا ہوں ہیں یونیورسٹیز اور یونیورسٹیز کے محاں پہ چپٹرز create کرنے یہ وہ practical جیز ہیں یہ تو ہم کر رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں free membership ہے free joining ہے انشاءاللہ جنوری میں ہم اس کی official جو اس کے joining links ہیں وہ ہم چروع کر دیں گے آپ کو صرف ایک task ملے گا سیمبل سا کہ کل پانچ پہ ٹویٹر پہ ہم فلان ڈرامے کے خلاف فلان گیم شوک کے خلاف فلان legislation کے خلاف ایک ہیشٹیگ create کر رہے ہیں come and register your voice جو آپ ٹک ٹوک پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آگے پچھے کر رہے ہیں اللہ ہم کے لیے پانچ دس منٹ نکالیں یہ ہمارا concentrated ایک effort ہوگی پانچ گھنٹے چار گھنٹے ہم نے اس کے کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے اس کی ایک وجہ ہے دس نوٹ کے ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ایک شور مجھے وہ اسی اس لیے کرنا ہے کہ پاکستانی عدالتوں کا یہ مزاج ہے کہ جس کیس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے ویسے وہ لاوارس ہوتا ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ جس ڈرامے کے خلاف ہم نے کیس کیا ہوا ہے اس کے پیچھے پبلک کھڑی ہوئی ہے اس کیس کے پیچھے کہ جب لوگ stand لیں گے تو اس کیس کا فیصلہ جلدی آئے گا تو ہمارا اگلے سال کے اندر ہمارا پروگرام میں انشاءاللہ کے بڑی حد تک اپنے میڈیا میں پیوریفکیشن ہم کرنا چاہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ پریکٹیکل چیز نظر نہیں آتی ہے اس دور تو یہاں ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سب کے تعاون سے who knows maybe اللہ تعالی جنت پر سب کو ایسے ہی کٹھا کرے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے حد کیا تھا ابھی نقشہ پیش کیا ہے راجہ صاحب نے یہ کرنے کے کاموں میں سے ہے یہ ہم جو بھی کر رہے ہوں ہمارا جو بھی حد تک ہو تو اس طرح کے کاموں میں تعاون بلکل ہم بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں کوئی حرص کی بات نہیں میں ان کی ایک اور بات کی بھی تعاید کروں گا جو آپ کو شاید لگی ہو کہ وہ میرے مخابق ہیں جو انہوں نے بتایا تھا کہ انقلاب آئی جیک بھی ہو جاتے ہیں جو انہوں نے بتایا تھا کہ انقلاب کے بعد کاؤنٹر رولیوشن بھی آ جاتا ہے خون خرابہ ہوتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ بات بالکل صحیح ہے اور میں خود اس بات کو جو نا ایک زمانے میں ہمارے حمید گل سام کو بہت انقلاب بلہ انقلاب کی خواہش پیدا ہوئی تھی تو وہ تین چار جگہوں پہ میں نے ان کے اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کی تو آخر میں تو وہ ایک جگہ ان کی تقریب پہلے تھی میری بار میں تھی تو انہوں نے پہلے ہی میرا مکوٹ ہپنے کی کوشش کی اچھا اس کے بعد جو وہ تو چلے گئے تو پھر یہ ہمارے اوریا مقبول جان صاحب کو وہ انقلاب آیا حسن نصار صاحب کو وہ انقلاب آیا اس یہ انقلاب تباہی لاتا ہے یہ میں ان سے بھی کہہ رہا تھا جب لوگوں کی محرومیوں کو ایکسپرائٹ کر کے آپ انہیں سڑکوں پہ لے آتے ہیں تو موب سائی کی جو انہیں وہ ڈسٹرکشن لے کے آتے ہیں تباہی لے کے آتے ہیں وہ پھر جو فرانس بھی انقلاب آیا تھا نا بلیڈیس ٹراغلوشن تو وہ تو پھر یہ دیکھتے تھے کہ بھئی آپ کے آج پہ چھالا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے نا وہ پریولیج کلاس سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑا جائے یہ اس کو آپ فساد کہیں گے یہ ملہا ہم اسے انقلاب نہیں مانتے ہیں اور یہ تو وہاں پہ چلیں وہ انقلاب بھی اغوا ہوا ہے آپ مت سمجھیں کہ مارس اور روسوں کا قادمات وہاں پہ نافذ ہوئی ہیں وہ انقلاب اغوا کیا سرمایہ داروں نے تو اس طرح کے انقلاب واقعی اغوا ہوتا ہے اچھا ایران کے انقلاب کا آپ کو نہیں پتا یہ اصل میں اس کا انیشیٹر تھے وہ کوئی اور تھے یہ آخر میں بہت بھی لوگوں نے ایجیٹ کر دیشت پاکستان میں بھی ایک انقلاب نے انگڑائی لی تھی بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی تھی جس کا نام تھا نظام مصطفیٰ کی تحریک وہ زیولک نے ایجیٹ کر لی تو میں ان کی ساری باتوں کی تحریک کر دوں اچھا اب لیبیا میں انقلاب آئے ہیں کذافی تو مار دیا اور اس کے بعد کیا حال ہے اس بات کو سمجھئے کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے تو جو لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ انقلاب یہ والا اگر انقلاب ہیں تو اس میں وہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کفر کا بھی نظام جو ہے نا وہ بغیر نظام کے بہتر ہے جب کوئی نظام نہیں ہوتا کوئی آرڈر نہیں ہوتا کوئی حکومت نہیں ہوتی دوائف الملوک کیوں اور وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کفر کا نظام بھی بہتر ہوتی ہے کہ کم از کم حزتیں تو محفوظ ہوتی ہیں کوئی ابھی ہم بات کریں جی وہ قانون ہے ہم یہ کریں گے وہ یہ تو کر سکتے ہیں اس دوائف الملوکی میں آپ کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم جس انقلاب کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ہم بڑی کڑی شرط لگاتے ہیں کہ پہلے ایک مضبوط منظم جماعت پر کا وہ اتنی منظم مربوط ہو کہ وہ پھر یہ اسلامی فقہ کی بھی شرط ہے آپ اس نظام کو اکھاڑ ہی نہ دیں اس کے بعد نیا نظام قائم کرنے کی بھی اہلیت و قابلیت آپ کے اندر ہو تب آپ کو یہ والا کام کرنے کا حق ہے وگر نا آپ آپ فساد کریں گے وہ کوئی یاد نہیں اگر آپ بعد میں تعمیر نہیں کر سکتے تعمیر نہیں کر سکتے کا مطلب ہے آپ کو پہلے وہ قابل ہوں نا تعمیر کے تو وہ جب تک آپ ایک منظم جماعت نہیں ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے تو ہماری جو پہلی افٹ ہیں وہ اس انقلاب کی تیاری کے لیے اس جماعت کی افراد تیار کرنا ہے ابھی میں نے آپ کو وہ تذکیہ والا اور سارا بتایا تھے ایسے مزقا لوگ پیدا کرنا ہے کہ جو بعد میں اس انقلاب کو لے کے چل سکیں خدا خوفی کے ساتھ یہ بھی ہمارا ماننا ہے کہ جب تک جن لوگ ایک پوری ٹیم جس کے اندر خدا خوفی نہ ہو اس کے بغیر دنیا میں حدر نہیں آسکتے تب نہیں آسکتے کیونکہ ہمارے مفادات ہوتے ہیں وہ ہمارا نفس جو ہے نا ہر نفس کے اندر تو قرآن کہتا ہے اس بات کا اندرشہ نہیں کہ تمہیں اقتدار مل جائے ابھی تربیت کے بغیر اور تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور رحمی رشتے قطع کرو اقتدار تو ایسی بریش ہے طاقت ملک کہتے ہیں اندر کی فیرونیت ساری نکل آتی ہے اس کے لیے تذکیہ لازم ہے لیکن یہ کہ وہ تذکیہ والی ٹیم ہی ہو جو وہ ریولوشن لے کے آ سکتی ہے اس کے بغیر آئے گا تو وہ ساری باتے ہونگی جو بایدہ سامنگا